شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان رہم کرنے والا جو عزت دینے والا جو رزق اور رزاق جس نے پیدا کیا اور جس کے قبضے میں میری روح ہے یہ جو علم ہے یہ خدای علم ہے اور خدا کی رزا اس کی مرضی کے مغیر کوئی بھی کام نہیں ہوتا اور یہ شفائی عمل جو ہے جو انسانوں کی انسان کا جو علم ہے انسان کی جو ساخت ہے اس کی جو فیزیولوجی ہے اس کی ویناٹومی ہے اس کی جو پیتھولوجی ہے اس کو سمجھا انتہائی دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے اور اس کے اندر اتنی پیچیدیاں ہیں اس کے سمجھنے کے لیے کئی کئی صدیوں گزر گئی لیکن ابھی تک انسان اس کے افحال کو سمجھ رہا ہے اس کی ساخت کو ابھی سمجھ رہا ہے اور بے شمال نت نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کیونکہ یہ تخلیق جو ہے کسی انسان کی نہیں ہے کیونکہ جس نے سائیکل بنائی وہ سائیکل کو سمجھتا ہے جس نے گاڑی بنائی وہ گاڑی کو سمجھتا ہے اور جس نے کمپیوٹر بنایا وہ کمپیوٹر کو سمجھتا ہے تو یہ انسان چونکہ خدا نے بنایا ہے اور یہ اس کو سمجھنا واقعی بڑا مشکل کام ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ بعض دفعہ میرے آتھوں جو ہے وہ نزلہ بھی نہیں ٹھیک ہوتا اور کینسر ٹھیک ہو جاتا ہے تو اصل میں خدا یہ باور کرانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اگر تو میری وساطت سے اس کی دست سے ساسل کرے گا تو تجھے ضرور ملے گی لیکن تو جہاں اپنی اقل مندی ظاہر کرے گا تو وہاں بعض دفعہ آپ کی چیزیں آپ کے پاس سائٹ پہ پڑی ہوتی ہیں آپ کے پاس پڑی ہوتی ہیں لیکن آپ کا ادھر دھیان ہی نہیں جاتا میں نے کئی کئی دفعہ کئی کئی سو دفعہ کئی کئی دفعہ پڑی ہوگی ہزار دفعہ بھی پڑی ہوگی لیکن جب بھی اس کو کئی دوبارہ پڑتا ہوں تو اس میں سے کوئی نیری چیز لکل آتی ہے تو ایک تو جو ڈاکٹر ہے جو طبیب ہے یہ جو پاور ہے نا شفائی پاور یہ بسیکلی خدا کے پاس ہے اور خدا کسی کو ودیت کرتا ہے کہ یہ جو انسانوں کا علم دنیا میں سب سے سپیریل علم جو ہے وہ انسانوں کا علم ہے انسانوں کے بارے میں جاننا ان کے اندر خرابیوں کو درست کرنا اور اگر داکٹر جو ہے ہمارے داکٹر اس بات کی عنیت کو جانے کہ یہ جو پاور ہے یہ دیڈی گیٹ کہاں سے ہوتی ہے یہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے تو پھر شفائی حمل آتا ہے تو ہم میں سمجھتے ہیں اور میں نے بے شمار قابل لوگ دیکھے ہیں جن کی بہت اچھی مہموری ہے جن کو بہت اثر چیزیں یاد ہیں پورے پورے مٹیرہ میڈی کا یاد ہیں تو اس کے باوجود مریض ان سے نہیں ٹھیک ہوتا تو ایک لدہ یہ سنف ہے یہ گر ہے اس کو سمجھیں یا اس کو ایک شفا کے عمل میں ایک ایسی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر آپ جتنا بھی مرضی ہے سیکھ لینا تو بات بنے گی نہیں تو شفا اسی آت میں آئے گی کہ جو سب سے پہلے اس بات پر یقین کر لے گا کہ جو میں کرنے جاروں کیونکہ کسی انسان کو ٹھیک اور انسان کی زندگی اور موت کا کوئی بندہ جو ہے وہ سبب نہیں بن سکتا جب خدا نہ چاہے تو میں شروع میں جو کلمات پڑھتا ہوں اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جو زندگی ہے یہ دینے والا بھی اللہ ہے اور یہ دینے والا بھی اللہ ہے اور دینے والا بھی اللہ ہے تو لہٰذا ہم جب بھی شروع کریں جب بھی کسی کا لاج شروع کریں تو یہ انٹینشن آپ کی ہونی چاہیے یہ آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ شفا خدا نے دینی ہے اور میں اس کا ایک کارندہ ہوں تو تب بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں تب آپ کی اکل بڑی اچھی کام کرتی ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ میں ایک نئی سریز جو میں نے شروع کی تھی میں جب اس کو پڑھتا ہوں اور جب میں اس کے بارے میں دیکھتا ہوں تو میں اکل دنگ رہ جاتی ہے کہ کہاں کہاں انسان کو خدا جب مارنا چاہتا ہے تو کہاں سے اس کو مارتا ہے اس کو اپنے وجود سے مار دیتا ہے اس کو کسی بکٹیریا کی ضرورت نہیں ہے اس کو کسی وائرس کی ضرورت نہیں ہے اس کو کسی قاتل کی ضرورت نہیں ہے چھری کی گولی کی ڈنڈے کی ضرورت نہیں ہے کسی سام کے کٹے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جب وہ اپر سے اس کا کام خراب ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جو خدا نے ایک نظام پیدا کیا ہے اس کا نام جو ہے انسان کا مدافتی نظام ہے کہ جو مدافتی نظام آپ کو ہزاروں قسم کے بکٹیریا ہزاروں قسم کے وائرس انوائرمنٹ سے ہزاروں قسم کی جو فورن بوڈیز ہیں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو مارنا چاہتی ہیں اس سے بچاتا ہے اور دیکھیں آپ روڈ کراس کرتے ہیں آپ گاڑی چلاتے ہیں آپ چنگلوں میں گھومتے ہیں تو آپ کے اندر اتنی سنس ہوتی ہے کہ آپ ایک ایک سیکنڈ سے چیزوں سے بچتے نکل جاتے ہیں تو وہ اگر ایک سیکنڈ ادھر ادھر ہو جائے تو گاڑی کی ٹکر ہو سکتی ہے وہ ایک سیکنڈ ادھر ہو جاتا ہے کسی بیڈلنگ سے آپ گر سکتے ہیں کہیں پھس سکتے ہیں تو یہ بڑے اتنے تیز سنس خدا نے انسانوں کو دیئے ہیں دنیا کی سب سے سپیریر سنسز جو ہیں ریفلیکسز جو ہیں وہ انسان کے پاس ہیں تو یہ تبھی آتھ ساتھ بھی تبھی ہوتے ہیں کہ یہ ذرا سے سنس نے ادھر ادھر ہو جاتا ہے کہ اتنا جو کہتے ہیں نا کمپیوٹر رائز سسٹم اتنا ایکور ہوسے تھے لیکن خدا نے جو انسان کے اندر کمپیوٹر فیٹ کیا ہوئے یہ سب سے زیادہ اس کے اندر اکوریسی پائی جاتی ہے تو آٹو میون ڈیزیز ہم نے ایک سیریز جو شروع کی ہے میں اس کو جب پڑھتا ہوں تو اکل دنگ رہ جاتی ہے یہ خدا نے انسان کو اپنے اندر سے کیسے جب وہ مارنا چاہتا ہے تو کیسے مارتا ہے دنیا میں بے شمار طاقتور دنیا میں میں نے اسٹری پڑھتا ہوں کب دیکھتا ہوں تو بڑے بڑے طاقتور دنیا میں لوگ آئے فراؤن جیسا بندہ اور فراؤن ایک پوری ریس ہے نسل ہے فراؤنوں کی وہ جب میں پڑھتا ہوں تو دیکھتا ہوں اور پھر جب خدا اس کو مارتا ہے تو کیسے کس انداز میں مارتا ہے کہ اکر رہ جائیں دی ہے اللہ کو خان نے دنیا پاؤن تلے رون دی اور جب اس کو مارنا چاہ تو ایک مچھر کے ڈسنے سے وہ مار گیا اس کو ملیریا ہوتا مار گیا سکندر آزم جیسا اتنا بڑا فتوات کرنے والا بندہ کہاں اسے دنیا ساری کو فتح کرتے گھرتے جب مرا تو اس کو بھی مچھر نے کٹے چھوٹے سے اس نے مچھر نے کٹا نہ کوئی تلوار تھی نہ فوج تھی سب فوجوں کو رونتا جا رہا تھا لیکن جب خدا نے اس کو مارنا چاہتا تو مچھر سے مروا لیا تو بہت سارے ایسے دنیا میں واقعات ہیں جسے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب انسانوں کا علاج کریں تو اس میں جو ہے صرف یہ پہلو ہمارے ذہن میں بلکل کتی نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہم نے اس سے کتنے پیسے کمانے ہیں بلکہ ایک بڑی خوبصورت بات کسی میرے دوست میں بڑا اچھا ڈاکٹر ہے وہ تو اس نے کہی تھی کہ آپ کی ٹینشن ڈیورٹ ہو جاتی ہے جب آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ مجھے یہ پیسے کتنے دیتا ہے تو آپ کی ٹینشن ڈیورٹ ہو جائے گی آپ کے پیسوں کی طرف چلی جائے گی اور آپ کنفیوز ہو جائیں گے اور آپ فوکس اس پر نہیں کر پائیں گے کہ یار میں اس سے دس بیس ہزار رپیار لے رہا ہوں اچھا لے رہا ہوں وہ آپ کہاں یوز کروں گا آپ کی ٹینشن بلکہ ڈیورٹ ہو جائے گی آپ کی پہلی پریورٹی اور میری اماری عادت ہے کہ ہم لوگوں کو پہلے دیکھتے ہیں اس کے بعد پیسے لیتے ہیں ہم پہلے پیسے نہیں لیتے ہیں اور ہم اتنے پیسے اس لیے بھی نہیں لیتے ہیں سچی بات میں آپ کو بتا ہوں کہ میں فوکس نہیں کرنا چاہتا میں اپنی ٹینشن ڈیورٹ نہیں کرنا چاہتا اور اس کا خدا یہ سلحہ دیتا ہے کہ جو دس دس بیس پیس ہزار رپیار پیسے لیتے ہیں ایک ایک مریض سے ہم مجھ سے کئی گناہ زیادہ کماتے ہیں لیکن ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا یار یہ چار سور پیار آٹھ سور پیار دے گا یا نہیں دے گا بھی تو کوئی فرض نہیں پڑ اگلا دے دے گا تو جب میں یہ سوچوں گا کہ یار میں نے اسے دس ہزار پیر اچھا دس ہزار پیار نہیں ٹھیک بھی ہوگا اچھا ٹھیک ہوگا نہیں اس کو میں کسے میرے کتنے مطلب آپ کی ٹینشن کبھی فوکس نہیں ہو سکتی اور یہ ایسا معاملہ انسانی جسم کا کہ آپ کی جو اٹنشن ہے آپ کی توجہ اس پہ بڑی فوکس ہونی چاہیے میں دن میں تین چار سو بندہ روز دیکھتا ہوں کل بھی میرے ہمیں ہم نے ساڑھے تین سو چار سو پونے چار سو بندہ دیکھا ہوگا تو ہم اتنے فوکس ہوتے ہیں کہ میں ایک منٹ لگاتا ہوں مریض پہ لیکن وہ ایک منٹ اتنا ہوتا ہے کہ میں مریض کے اندر پورا گھ جاتا ہوں پورا میں اس کا ایک سرے کر لیتا ہوں ایک منٹ کے اندر لیکن اگر میری توجہ کہ ادھر ادھر ڈیوارٹ ہوگی تو پھر میں اس کو دس گھنٹے بھی لگاؤں گا تو میں اس کو نہیں سمجھ پاؤں گا اکثر لوگ کہتے ہیں نا بڑی لمبی چوڑی تو میں ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں جب شروع میں مریض دیکھتا تھا تو ہم بھی مریض پہ بڑا ٹائم لگاتے تھے آدھ آدھا گھنٹہ دس دس منٹ پندرہ پندرہ میں کیونکہ اس وقت سمجھ نہیں تھی جب آپ کو سمجھ آ جائے نا تو پھر آپ کو یہ پرچاننے میں غلطی نہیں لگتی کہ یہ میرا چاچے کا پتر ہے یہ میرے مامے کا پتر ہے یہ میری خالہ ہے کتنی دیر لگتی ہے یہ میری خالہ ہے یہ میرا مامو ہے یہ میرا چاچہ ہے میرا طاہرہ ہے یہ میرا ملہدار ہے یہ میرا پلوسی کتنی دیر لگتی ہے کوئی دیر نہیں لگتی ہے جب آپ کو شناکت ہو جاتی ہے تو جب آپ کو چیزوں کی شناکت ہو جاتی ہے تو پھر کوئی دیر نہیں لگتی ہے اور جب خدا آپ کو شناکت نہیں کرنا چاہتے تو ساری زندگی بھی ایک میریز آپ ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ آپ کو فوکس ہی نہیں ہے اور سائنس اس بات پہ بیس کرتی ہے کہ تھیوریٹی کیا ہے اور پھر ایکسپیرینس کے ساتھ سائنس پروو کرتی ہے ہم نے بے شمار چیزوں کو پروو کیا بے شمار چیزوں کو سمجھا اور خدا کی رضا کے ساتھ اس کی ہمائیت کے ساتھ اس کی اسی کو فوکس کر کے تو آپ کو چیزیں جب بھی آپ کو کوئی اب یہ نئی نئی سیریز جب میں شروع کرتا ہوں تو میرے ذہن میں دیکھیں پوری ہمیپیتھی برادری پڑھی تھی کب سے ہمیپیتھک سسٹم قائم ہوا کسی کا آٹومیون ڈیزیز سیریز کرنے کا ذہن میں بھی نہیں آیا تو ہمارے ذہن میں کیوں آیا کہ ہم خدا کی رضا پہ چلنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی تحقیق ہو جائے کوئی ایسا کام ہو جائے کوئی ایسا ایکسپیرنس ہو جائے جو انسانوں کی فلا اور ان کی صلاح اور ان کی بقا کے کام آئے تو ٹاپک پہ آتے ہیں ہمارے پاس وہی سیریز چلی ہے اور آج اس سیریز کا بہت عام ٹاپک ہے ہم پہلے ایک ایک آرگنز کی کر رہے تھے کہ لنگز کا آٹومیون ڈیزیز کیا ہو سکتی ہے برین کی آٹومیون ڈیزیز کیا ہو سکتی ہے رومیٹر آرٹھائٹس کیا ہوتا ہے سی لیر کیا ہوتا ہے بڑی ڈیٹیلز ہم نے ہارٹ کی آٹومیون ڈیزیز کی آج جو ہم ڈیزیز کرنا جا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں سیسٹینک لپس یہ بسیکلی ایسی آٹومیون ڈیزیز ہے جو ملٹیپل آرگنز کو ملٹیپل آرگنز کو انوالو کرتی ہے بجاک پت تو اس لیے اس کو آپ اگر اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بڑی عام ٹاپک ہے آج والا جتنی ویسے بھی سارے آٹومیون بڑے عام تھے لیکن یہ آج والا ٹاپک بڑا عام ہے اور اس کو سنونا بڑا ضروری ہے اور اگر آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آٹومیون پہ آپ کی کافی اچھی دسترس ہو جائے گی آتے ہیں جی ٹاپک پہ لائیں جی آج کا فروزم میں میرے پاس ہماری ایک یہ بھی بڑی روٹین ہے کہ دیکھیں آپ انارٹمی بھی جانتے ہیں آپ ایزولو بھی جانتے ہیں آپ ایتھولوجی بھی جانتے ہیں آپ نے میٹیریا میڈی کا بھی پورا اچھا بھور حاصل کیا ہوا ہے آپ ریپرٹی سے بھی بڑے اچھے واقف ہیں ٹھیک ہے جی اور آئیکل کمپیوٹرائز بھی جو ریپرٹرائزیشن کرتے ہیں سب کے اپنے شک جتنے مرضی ایکسپرٹ ہو جائے لیکن اگر آپ کو اصول علاج کا علم نہیں ہے اصول علاج کا علم نہیں ہے تو پھر نہیں آپ کو کچھ بھی نہیں پتا جیسے آپ مسلمان ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے کتنے اوقات ہیں کون کون سے فرائز ہیں کون کون سے حقوق ہیں تو پھر آپ اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے اسی طرح جب تک آپ کسی بھی سسٹم کے کوئی دو ذوابت سے واقف نہیں ہیں آپ گاری چلاتے ہیں تو آپ کو ٹریفل کے اصول کا پتہ ہونا چاہیے کہاں اشارہ ہوتا ہے کہاں سپیڈ بریکر ہے کہاں میں نے رائٹ لینا ہے ٹرن لینا ہے اشارہ دینا ہے کیسے چلنا ہے تو کتنا ڈسٹنس رکھنا ہے تو یہ چیزیں جب تک آپ کو علم نہیں ہوگی تو آپ اچھے ڈرائیور نہیں ہو سکتے آپ نے کہیں گاری مارنی ہی مرنی ہے تو اصولِ علاج جو ہے آپ کی آرگینم میں اس نے لکھا اور بہت خوبصورت میں کہتا ہوں میں جب پڑھتا ہوں نا آرگینم تو مزہ آ جاتا ہے کہ اتنا اس نے خوبصورت لکھا ہے اور وہ اللہ کا بڑا بڑا نیک عالمی تھا اور خدا نے اس سے بہت بڑا کام لیا آنیمن جو تھا اس سے خدا نے بہت بڑا کام لیا اور اس نے بہت خوبصورت آرگینم دکھی آج ہمارے پاس جو ہے وہ جو افروزم ہے وہ ٹو ہنڈرڈ نمبر ہے اس کا اور اس میں وہ کہتا ہے کہ اگر مقامی علامات برقرار رہتی ہیں تو بیماری کی مکمل علاج کے لیے اومرپیتھک دعا دریافت ہو جاتی ہے اگر اندرونی علاج کے باوجود مقامی علاج برقرار رہتی ہیں تو اس سے ظاہر تھا کہ شفاہ مکمل نہیں ہوئی ہم کوئی پچھلے دازبارہ افروزم اسی پہ فوکس ہیں اس لیے فوکس ہیں کہ آپ ظاہری چیزوں کو نہ دیکھیں ان کے پچھے چھپی بات کو دیکھنے کی کوشش کریں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ظاہر پہ مت جائیں باطن پہ جائیں آپ اس کے اندر جائیں اس کی انویسٹیگیشن کریں اس کوزیٹیف فیکٹر کو پکڑیں دنیا میں سب سے جو ہر جگہ یہ لاؤ یہ نیچن لوہ ہے کہ what is the cause and what is the name cause کیا ہے اس کے مطابق دوا کیوں گے تو وہ کہتا ہے کہ اگر مقامی علامات برقرار رہتی ہیں تو بیماری کی مکمل علاج کے لیے ہمپیتک دوا درویافت ہو جاتی ہیں اور اگر اندرونی علاج کے باوجود مقامی علاج برقرار رہتی ہیں تو اس سے یہ ظاہر ہے کہ شفاہ مکمل نہیں ہوئی اور اگر مقامی علامات ختم ہو جاتی ہیں اور یہ بات ثابت تھی کہ مرض کا مکمل ختم ہو جاتی ہے جب آؤ کہتا ہے کہ آپ علاج کرتے ہیں ہر طرح سے لیکن مقامی جو سمٹمز ہیں کیونکہ وہ اگر برقرار رہتی ہیں اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہیرنگ کے بیسیکلی چار قوانین ہیں ہیرنگ لاج اس کو ہم کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جب شفاہ کا عمل شروع ہوگا تو اپ ٹو ڈون ہوگا سر سے نیچے ہوگا اندر سے باہر کا رکھ ہوگا اور باہر سے اندر کا رکھ جو ہے یہ الٹا رکھ ہے اور علامات ریورسل آرڈل میں ٹھیک ہوں گی کہ جب جو علامت سب سے پہلے آئے گی وہ جاتے ہوئے سب سے آخر جائے گی اور اسی طرح کم وائٹل آرگن جو ہے وہ وائٹل آرگن سے ڈیزیز کم وائٹل آرگن کی طرف آکے ختم ہوگی اندر سے بیماری باہر کا رکھ اختیار کرے گی اور پھر سکنز پہ آکے وہ ڈسپیر ہو جائے گی تو اس اللہ کو فالو کرنا بڑا ضروری ہے تو اگر کہتا ہے کہ مقامی حلامات ختم ہو جاتی ہیں تو اس بات یہ بات ثابت تھی کہ مرض کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا اور تمام بیماری مطلوبہ مکمل شفاہ حاصل ہو چکی ہے اگر بہترین شفاہ حاصل کرنے کے لیے یہ ایک ناقابل یقین اور ناگزی بڑتری ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس حصول پہ قائم رہیں کہ ڈسیز جو مقامی ہے اس کو اندرونی قوس سمجھ کے پھر آپ اس کا علاج کریں تو آپ کا جو ہے ایک ناقابل یقین اور ناگزی بڑتری ہوگی ایسی کہ لوگوں کی اکر گنگ رہ جائے گی کہ یہ کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے آئیں جی ٹاپک پہ آتا ہی یہ لپس یہ لپس کیا ہے لپس ایرثومیٹس ایز 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 قرآنک انفلیمیٹری ڈیز ویر دے ایمیون سسٹم اٹیک ایس اون ٹیشو یہ جو ہم شروع سے بات اس بات کو ہم کر رہے ہیں شروع سے بات کر رہے ہیں کہ what is the آٹومیون ڈیزیز آٹومیون ڈیزیز جو ہے وہ جو ہے آٹومیون ڈیزیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اپنا ایمیون سسٹم جب ایکٹیو ہوتا ہے کسی بھی بیماری کے خلاف کسی جراسین کے خلاف تو وہ mistakenly اپنے جسم پہ اٹیک کر دیتا ہے اور وہاں انفلمیشن پیدا کرے گا اور اس کو ڈسٹرائی کرے گا تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ لوپس is a chronic انفلمیٹری ڈیزیز یہ chronic انفلمیٹری ڈیزیز ایکیوڈ نہیں کرونک ہے دا ایمون سسٹم اٹیک is on کہ اپنی باڈی کے اپنی باڈی کے ٹیشو پہ اٹیک کر دے گا اور اس کو اب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ یہ جو ہے یہ تھوڑا سا بڑا ہو سکتے ہیں بڑا ہو سکتے ہیں ہی ہم یہ سکتا ہم 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 وہ کہتا ہے ہر سال کوئی تو جو ہے نا سولہ ہزار کے قریب جو ہے نا وہ ایک صرف ایک دنیا میں امریکہ کی اس نے دیا کہ یہ لوگ جو ہے نا اس بیماری سے افیکٹ ہوتے ہیں لوپس سے اور اتنے نائنٹی پرسن آف لوپس پیشنٹ جو ہیں وہ پندرہ سے چالیس پنٹالیس سال کی عمر میں ہوتے ہیں پندرہ سال نائنٹی پرسنٹ پیشنٹ جو ہیں اور جو افریکن لوگ ہیں یا جو کالے ہیں اور اور جو امریکن ہے وہ جو ہے نا تھری ٹائم جو ہے نا عام جو گورے لوگ ہیں ان سے زیادہ افیکٹ کرتے ہیں یہ انٹرنیشنل ایک ڈیٹا ہے ٹوانٹی پرسنٹ ٹوانٹی پرسنٹ آف پیپل بیس پرسنٹ ایسے لوگ ہیں ٹوانٹی پرسنٹ وہ لوگ ہیں جن کو لوپس کی بیماری ہوگی جن کی فیملی کے اندر لوپس تھی مثلا ان کے والدین کو لوپس تھی یا ان کے بہن بھائیوں کی تھی تو ٹوانٹی پرسنٹ دنیا میں وہ لوگ ہیں جو اپنی فیملی انہیرٹ کرتا ہے لوپس کو ٹوانٹی پرسنٹ آف پیپلز ویڈ لوپس ہے پیرنٹس اور سیلنگ آف وہ سیبلنگ سیبلنگ کا مطلب یہ ہے کہ بینڈ بائی تو وہ لوگ میں یہ ایک آپ سمجھیں کہ یہ لوپس جو ہے یہ ایک تو انہیرٹ بھی ہوتی ہے اور پھر فیمل میں یہ زیادہ پائی جاتی ہے اور ایج میں اس نے کہا ہے کہ پندرہ سے چوانٹی پرسنٹ آگے چلتے ہیں جی ٹائپس آف لوپس کیا ہے ایک تو سسٹیمک لوپس ہے سسٹیمک لوپس کیا ہے کہ ملٹیپل آرگنز انوال ہو جاتے ہیں یہ سسٹیمک لوپس اس کو ہم ڈیٹیل آگے جا کے پڑھیں گے وہ کہتا ہے ڈرگ انڈیوس لوپس ہے دنیا میں وہ کہتا ہے ڈرگ ابیوز کچھ ڈرگز کا وہ ذکر بھی کر ہے دنیا میں دنیا میں اس وقت میڈیکل سائنس کو دنیا میں اس وقت میڈیکل سائنس کو جس بات کا چیلنج ہے وہ ڈرگز ڈرگز ابیوز کا ہے تو دنیا میں اس کا کوئی توڑ نہیں ہے ان کے پاس ڈرگز ابیوز کا کوئی توڑ نہیں ہے دنیا میں اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہے اس کو اس وقت ورلڈز کو کہ ان کی اپنی ہی دمائیاں جو ہم دیتے ہیں وہ ہی انسانی جسم کے خلاف وہ اس اس کی بھی وجہ سے ہمارا ایمیون سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرائن ہوتا ہے اور وہ مستیکنلی اس قسم کے کام کرتا ہے ڈرگز ابیوز کو اگر آپ کنٹرول کر لیتے ہیں ڈرگز کی ابیوز کو آپ کنٹرول کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو بے شمار ایسے ریزلٹ ملیں گی جو صرف دوائی کو انٹری ڈوٹ کرنے سے آپ ٹھیک کر جائیں صرف دوائی کو اور میرا ایک ایک ایکسپیرینس ہے پچاس ساٹھ لاکھ بندہ دیکھنے کے بعد کہ فیفٹی پرسنٹ پیشنٹ جو اس وقت دنیا میں گھوم رہا ہے وہ ڈرگ ابیوز ہے فیفٹی پرسنٹ نیچر ڈیزیزز ہیں اور فیفٹی پرسنٹ وہ لوگ ہیں جو دوائیوں کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں میرا ایک ٹاپک ہے سپریشن پہ جس پہ ہم نے کوئی میرا کوئی بتیس گھنٹے کا وہ لیکچرز ہیں ڈیفرینٹ ٹوٹل اس میں ہم نے یہ جو سپریشن ہم کرتے ہیں دوائیوں کے ذریعے یا ڈرگ ابیوز کی وجہ سے جو جسم میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں اس کا بہت رول ہے اور اس کے لیے کوئی کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے ماسوائیوں میں پہتے کی کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے اور میں بے شمار کیسے جیسے میں ٹھیک کرتا ہوں جو ڈرگ ابیوز کو ہم ختم کرتے ہیں بے شمار اگزمپلز ہیں بے شمار اگزمپلز ہیں مثلا میں نے میں نے آج سے کوئی پچی سال پہلے میری اوائل پریکٹرز کا زمانہ تھا ایک بچی کے جسم پہ لیکو ڈرما تھا پوری باڈی پہ لیکو ڈرما تھا جو پیچز ہوتے ہیں جس کو وہ کہتے ہیں بٹی لوگوں بھی کہتے ہیں برس جس کو کہتے ہیں تو جب میں نے اس کی ہسٹری لی اس کو تو اس کی ہسٹری میں بے تاشا میڈکیشن تھی بار بار وہ بیمار ہوتی تھی تو وہ وہ بچی صرف لکس و می کا میں اس کو چھے مینے دیتا رہا ہوں تھرٹی میں اور بلکل بلکل کلین ہو گی تھی تو یہ ڈرگ ابیوز ابھی میرے پاس بڑے اچھے آئی افیشل آئے ہیں تو وہ ڈرگ ابیوز کی میں بات کرتا ہوں تو ان کو برس تھا اور برس برس تھا تو میں نے جب تھوڑی سی اسٹری پوچھی تو میں نے کوئی اسٹرومک کے پرابلن کا عام ہے مجھے ایٹ پیلوری بھی پوزیٹیو تھا تو میں ایٹ پیلوری ان کو دیتا رہا اور پندرہ دن میں وہ پورا فیس آف ہو گیا کوزیٹیو فیکٹر کتنا عام ہے ڈرگ ابیوز کے ساتھ ساتھ آپ کو کوزیٹیو فیکٹر بھی دیکھنا ہے اور میرے پاس بے شمار ایسے لوگ ہیں جو مثلا میرے پاس ابھی پچھلے دنوں میں چار پانچ کیسے جیسے تھے جن کو ٹائجیمیرین نوریلزیا تھے ٹائجیمیرین نوریلزیا ہوتا ہے فیشل ٹین ہوتا ہے جیسے الیکٹرک شوک لگتے ہیں جیسے بجلی کا شوک اور یہ بڑا مشکل سا کام ہے تو وہ جو تھے کوئی جو انگلیلز دعائی ہیں جیسے ٹائج رول کھا رہا ہے اپی وال کھا رہا ہے اپی لیپسی کی دعائیاں دی جاتی ہیں دوسرے طریقے لانے اور ایک اپی ٹائج دعائی ہے جیسے وہ بھی اس کے لیے عجود ہوتی ہے تو وہ پیشنٹ کہتے تھے کہ جی ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ہم اس سے ٹھیک تو ہو نہیں رہے ہمیں اتنی دعائی کھانی بڑھتی ہے اس کے باوجود ہم ٹھیک درد ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں کچھ سینس نہیں ہوتا کہ ہم کہاں پڑے ہمیں دنیا کا کوئی ہوش نہیں ہوتا تو میں نے وہی ٹائج رول کو میں نے پروٹنٹائز کیا ہم نے لکھوں کہا ہے اس کو ڈیلیوٹ کرو جی سکس ٹیم تے اور میں نے کہا وہ ٹائج رول چھوڑ دے جی اب یہ ٹائج رول لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں پروغ تھا اور بھائی یہ کہاں پروغ تھا یہ ہزاروں لوگوں پہ پروغ کرونوں لوگوں پہ یہ بات پروغ ہے یہ ٹھیکا صرف اومیپراتک پہ نہیں ہے کہ وہ پرووving کریں پرووving بہت ساری جو ہے وہ دوسری جگہ پہ بھی ہو رہی ہوتے ہیں آپ کی اگر سینس ہیں تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب سیح پروونگ بائٹنگ پروونگ کیا کہ وہ دسوار دسوار کے ہم نے پروونگ کیا سام دسوار دسوار کے دن پروووویگ لیے اکسیڈنٹل لوگوں کو کوئی کہتا ہے سامجھے مجھے مازلہ ایرنگ کا تمہا خرار تھا کہ اس نے سامجھ کو پکڑا اور اس کی سمٹوم اس پہ زاری بگرنا سامجھ کو کون ڈسواتا ہے تو وہ پرووویگ اکسیڈنٹل پروووو اگر اب ایک ڈرگس ہے وہ یوز ہو رہی ہے اور پوری دنیا میں یوز ہو رہی ہے اور اس کی اس کی سٹیڈی میں آیا ہے کہ یہ یہ کام کرتی ہے تو کیا وہ پرووویگ درست نہیں ہے وہ وہ بلکل درست پروving ہے اب جیسے ایک پیشن تھا اس کو ریجنل فیلیر اس کو اپی ٹی ایک دوائی تھی وہ ہم ٹی جیمیل اولوجیہ کیا تو ہم نے اسی کو پوٹنٹائز کیا اور میں آپ کو بتاؤں کہ اب میں جو ٹی جیمیل اپنی بڑی اچھی دوائیاں ہیں اس کی ٹی جیمیل اولوجیاں کی لیکن جب ہم میں اب بیچ میں ہم نے پوٹنٹائز کر کے ہم وہ بھی جوز کرتے ہیں تو وہ ریزرٹ بھی جو کسی دوائی سے نہیں ٹھیک ہوتے وہ اپی ٹی رول کی پوٹنٹسی سے � ہو جاتے ہیں تو ڈرگز ڈرگ ڈڈیوز لپس ور کریں اس پہ آپ مریض کی ہسٹری لیتے ہوئے اتنا بڑا یہ دنیا کو چیلنج ہے بھائی لپس کا ماہ سوائے پیلی ایٹیو ٹھیکمنٹ میں انٹی ای مانس سسٹم کو سپریس کرنے کے دنیا میں دبائی کوئی نہیں ہے کیا آپ سوائے اس کے چارہ کوئی نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کی جس کے امون سسٹم کوئی سپریس کر دیا جائے دبا دیا جائے تو امیون سپلیسنٹ قسم کی دوئیاں دی جاتی ہیں اور علاج کوئی نہیں ہے تو آپ اگر اس پہ غور کریں اس پہ غور کریں کہ یار یہ بندہ کہیں ڈرگ سے بیوز کا شکار تو نہیں ہوا تو نہ سوائے آپ لپس ٹھیک کریں گے آپ بے شمار مسائل ٹھیک کر سکتے ہیں آپ کے پاس نقس فامیکہ ہے آپ کے پاس پلسٹیلا ہے آپ کے پاس سلفر ہے آپ کے پاس سپی ہے آپ کے پاس ایلوز ہے یہ ساری جو ہیں یہ درگ ابیوز کو ٹھیک کرنے والی دوئیاں ہیں لیکن اگر آپ کے پاس یہ بھی دوئیاں نہیں کام کرتی تو اسی دوائی کو جو وہ کھا رہا ہے اسی کو ڈیل ڈیوٹ کر کے اس کو کلا دیں پھر بھی آپ کا مسائل ٹھیک کریں اور یہ بالکل خلاف قانون نہیں ہیں ہومیپیتھی کیا کہتی ہے جب چائنہ کو وہ پروو کر رہا تھا فس میڈیسن کو پروو کر رہا تھا تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ جو دوائی کسی بیماری کو پیدا کرتی ہے وہ اس کو ٹھیک بھی کرتی وہ پریمری فنکشن ہے اور یہ سیکنڈری فنکشن ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ایک کلینک کھول لیں ایک کلینک کھول لیں کہ میں دوائیوں کے اثرات کو ختم کرنے والا ڈاکٹر ہوں تو اس کلینک پہ بھی رشنی ٹھوٹے گا اور اس پروسس کو پانچ سے سات منٹ دوائی بنانے میں نہیں لگتے تو آپ دنیا میں ففٹی پرسنٹ پیشنٹ کو آپ سمال سکتے ہیں ہمیوپیتھی برادری کو اگر اکل سے کام لیں تو ففٹی پرسنٹ پیشنٹ جو پوری دنیا کی عبادی چھے ساتھ عرب کی عبادی ہے اس میں سے پچاس پرسنٹ پیشنٹ جو ہیں وہ ڈرگ ابیوز کا شکار ہے چاہے وہ سلف میڈکیشن ہے آپ گردوں کی سٹیڈی آئی ہے کہ جی سب سے زیادہ اڈرینل فیلیر کس ویہے سے ہو رہا ہے تو آپ وہ وہ بیماریاں ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں کہ جس نے ڈرگ ہو تو یہ ایک ڈرگز انڈیوز لوپس سمجھ آ رہی ہے اب کہتا ہے کیٹینیس لوپس ایک ہوتا ہے کیٹینیس مینز کہ یہ جو ہے یہ سکن پہ اثر کرتی ہے سکن پہ رائش آئے گا یہ نظر آئے گی تو سکن پہ رائش آئے گا تو اس کی ڈیٹیل بھی آگے آ جائے گی کہ وہ اس کی سائنس سنٹرم کہتی ہے اور پھر ایک اور ٹائپس ہے اس کی نیو نیٹل لوپس بچہ جس ماں کو لوپس ہوگی اس بچے کے اندر لوپس سپٹ ہو جاتی ہے تو وہ انہریکلی جیسے اس کو ہم اس کی ماں کو ٹریٹ کریں گے جیسے اس کی ماں کے کو دیکھیں گے اور پھر ہم یہاں کارسی نوسم کا استعمال کر کے جو ماں کی دوائی بنتی ہے اس بچے کو دیں گے بچہ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے جی آگے چکتی the type of lupus they are of four types اس نے جس نے کہا ڈسکوائل لوپس usually ڈسکوائل لوپس بھی وہ کون سی ہے وہ بھی کیٹینیس لوپس کا نام دوسرا ہے پپولر جو ہے سکن کی جو لوپس ہوگی اس کو کیٹینیس لوپس کہتے ہیں لیکن اس کو ڈسکوائل لوپس بھی کہتے ہیں usually affect the skin hence known as a کیٹینیس لوپس ڈرگ یہ مطلب جو سکن پہ ظاہر ہوگی تو آپ کو یہ ملٹیپل آرگنز کے اندر آپ کو لوپس نظر آئے گی تو سکن پہ جو آئے گی اس کو آپ کہیں کہیں گے یہ کیٹینیس لوپس ہے اور اس کے پاس ڈرگ انڈیوس لوپس آئے گی may occur due to the side effect of certain drugs which are the use to treat the central condition for the example beta blockers beta blocker کون سی دوائیاں ہوتی ہیں اب میں تھوڑی سی انگریزی بھی اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ چونکہ ہمارا سرار لیکچر جو ہے انگریزی نہیں ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ may occur کہ ہو سکتا ہے due side effect کہ side effect ہو سکتے ہیں آپ کے drugs کے جیسے beta blocker یہ study جو ہے یہ international study ہے یہ study international study ہے ہم نے یہ data وہاں سے اٹھایا کہ وہ کیا کہتے ہیں ان کی ہاں کیا پھر ہم کیا کہتے ہیں ہمارے نزدیک اس سے بھی زیادہ causes ہے ہمارے ہاں اس سے زیادہ causes ہے لیکن یہ international study ہے کہ drugs جو abuse ہیں کون سے drugs کی abuse ہیں وہ خود ہی اپنا لکھتے ہیں کہ ہماری دوائیوں سے یہ ہوتا ہے beta blocker کو ہوتا ہے کہ جو دل کی دوائیاں ہوتی ہیں یہ دل میں beta blocker use ہوتا ہے to treat the heart diseases and hypertension blood pressure کی دوائی اس کا مطلب ہے آپ نے جب lupus treat کرنی ہو تو آپ اس سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی دوائی کھا گیا کوئی دل کی دوائی تو نہیں کھا رہا سمجھا رہی ہے آپ کو unital lupus found in the newborn baby کہ وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں میں ملی ہے جو چھوٹے بچے جو پیدا ہوتے ہیں whose mother have the disease کہ ان کی ماں کو یہ disease تھی and is of the rare type of it can cause کہ وہ کہتا ہے یہ rare ہے کہ اس بچے کا cause ہو جائے complication of birth and may cause a severe heart defect تو کوئی hard defect بھی ہو سکتا ہے اس کے بچے کو جس کو جس کی ماں کو lupus تھی اور کوئی اور severe effects بھی ہو سکتے ہیں systemic lupus is means cause causes multiple organ system of the body to get inflamed اب جو جو ایسے لی ہے یہ ساری اوپر lupus ہے تو ایسے لی جو ہے جس کو systemic lupus کہتے ہیں وہ کہتا ہے یہ multiple organ کو pay attack کریں اس میں lungs بھی انوال ہوگا اس میں heart بھی انوال ہو سکتا ہے اس میں jord بھی انوال ہو سکتے ہیں اس میں kidney بھی انوال ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا lupus ہے بعض دفعہ label ہوئے میں لوگ آتے ہیں کہ یہ lupus ہے systemic lupus ہے تو کیا کریں جب systemic lupus ہے تو کیا کریں what causes our lupus یہ بڑا ہو سکتے ہیں اچھا دیکھیں اوزون کی جو لہے رہے یہ کمزور ہو رہی ہے اور اس سے lupus لیز بعض علاقوں میں بہت تیز آر میں سمجھا رہی آپ کو یہ international study ہوئی ہے کہ ultraviolet layers جو ہیں جو سورج کی شوائیں ہیں وہ skin پہ جب پڑتی ہیں تو اس کا بھی reflect ہے کہ وہ lupus ہو سکتا ہے ہم نے پہلی دفعہ جو میرے کئی دوست ہیں کیونکہ میں خود بھی آئیکنگ کرتا ہوں میرے کئی دوست ہیں جو اوکے ٹو ایر آئی در ادھر جاتے ہیں تو وہ جب واپس آتے تھے تو اکی اکالیس یا ہوئے بڑھاتے تھے تو ان کو یہ ultraviolet rays وہاں ملتی ہے تو یہ most commonly brain کا اور skin کا cancer پیدا کرتے ہیں ultraviolet rays ہم مریض سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو سورج کی دوپ چکتی ہے تو وہ کہتا ہے اب lupus میں دیکھیں اگر اس کو سورج کی روشنی افیکٹ کر رہی ہے تو آپ کے پاس soul دوائی ہے اس پہ پاس سورج کی روشنی افیکٹ کر رہی ہے تو آپ کے پاس نیٹرمیو بہت top کی میڈیسن ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا یہ کبھی فید نہیں ہوتی جتنی aggravation skin کی کسی بھی aggravation sun light سے اگر ہوتی ہے تو نیٹرمیو کمال ہے پھر اسی کی فیملی میں سے نیٹرمیو کارب بڑی کمال ہے پھر گلونائن بڑی کمال ہے پھر الی بورس بڑی کمال ہے میں نے sun stroke کے sun stroke بھی دیکھیں سورج کی سورج کی سورج کی sun stroke کے ہم نے بے شمار کیسز ایسے ایسے کیسز کہ بالکل لا علاج ہو جاتے تھے جو کوئی سمجھ گوز نہیں لگتی تھی کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں صرف sun stroke کی ویسے ہیٹ کی ویسے ان کو کہتے ہیں ہیٹ لگی تو ان کو میں نے ہیلی بورس سے ٹھیک کیا نیٹرم کارب سے ٹھیک کیا بڑا ایک بڑا کیس ایسا تھا کہ ایک کیس میرے پاس آیا وہ تقریباً چھے مینے سے وہ اس کو اس کو کچھ پتا نہیں تھا وہ یوں یوں کرتا تھا یوں یوں کرتا رہتا تھا بیٹھا اور بڑی اچھی فیملی کا بندہ تھا اور میرے بڑے جاننے والے بھی تھے لیکن میرے پاس وہ پتا نہیں کیوں وہ کسی سپیشلٹوں کے چھڑتے تھے لیکن اس کو جب میں نے اسٹیو کہا تھا میں کشمیر میں گرمی میں جا رہا تھا تو میں واپس آئے تو میرے ساتھ ہوا تو میں یقین منہ اس کو وہاں بیٹھے گئے پہلے میں نے نقص پر میکیاں دی اور پھر میں نے اس کو ایلی بورس دی اور میں نے دکا کہا یہ دو سو میں تین چار دفعہ پانچ دفعہ دن میں دیں اور مجھے کیونکہ اس کی علت بڑی خراب تھی تو میں نے کہہ رہا مجھے دو دن میں دکھا دیں اور دو دن بعد جب وہ آیا تو بالکل وہ ٹھیک تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار ہم چھے مینوں کے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں لیکن ہم بھارا کوئی بس نہیں جا رہا تھا تو کتنی خوبصورت سائنس ہے یہ کہ اتنی امیجیٹ تو وہ کہتے ہیں نا یہ ٹرگر ہوتی ہے کس سے ٹرگر ہوتی ہے سن لائٹ سے ٹرگر ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نا لپد آٹو مینز which means that the body's immune system is attacked اب وہ کہتے ہیں کہ what is the cause of the لپس کہ وہ کہتے ہیں cause وہی ہے جس کا میں بار بار میں تو پچھلے چھے مینے سے یہ میرا ویلہ چھات مینے سے چاہ رہا ہے کہ what is the آٹو مینز what is the آٹو مین disease what is the آٹو مینز اب ایک سن لائٹ کا پیشن جو ہے سن لائٹ اکسپوزر سے اس کو اگر آٹو مین disease ہوتی ہے تو آپ کے پاس مزے کی دوائیں ہیں ہیں نا مزے کی دوائیں اور آپ ٹھیک بھی کرتے ہوں گے لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ آٹو مین بھی ہو سکتی ہے آگے چلیں گی infections مطلب آپ آپ still لیتے ہوئے اس لیے ہم آپ کو کچھ چیزیں بار بار ریپیٹ ہوں گی تو میں اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں چیزیں بیٹ جائیں اب واپس آجائیں جی آپ واپس آجائیں infections infections کتنی types کے ہیں چار types infections ہیں viral bacteria parasites اور fungal جس میں ہر جگہ یہ میں ذکر کرتا ہوں کہ چار infection causes ہیں چار infection causes ہیں جس نے یہ بھی دنیا کو بڑا challenge ہے ان infections کو ٹھیک کرتے کرتے ہو انسان کی جان چلی جاتی ہے اور یہ چارہ infections جو ہیں یہ سبب بنتے ہیں آٹومین ڈیزیز کی یہ چارہ infections سپریس ہو تو جنیٹکس کے سبب بنتے ہیں تو یہ چار infections پہ بڑا focus ہمیں کرنا ہے اور آگے پھر وہ medication آ گیا اور آگے چلیں پھر medication کا جس کا میں آگے ذکر کر چکا تو risk factor کیا کہتا ہے کہ most commonly اوپر کریں جی اوپر کریں رسک فیکٹر وہ بتا رہے ہیں اس سے پیچھے ہے رسک فیکٹر سیکس میں most commonly woman sex میں most commonly woman آگے age it is commonly disposed between the 15 سے 45 سال اور race african کو یہ کیونکہ زیادہ کہتا ہے کہ african کو زیادہ یہ ہوتا ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ تین پرسن تین ٹیم ان میں زیادہ ہوتا ہے بنسبت کے جو عام گورے لوگ ہیں آگے چلے جی اب نارمل پہ آج اس پہ لے آگلی سلائٹ لے آج جی ہاں جی اب وہ کہتا ہے کہ اس کے جی میں نے آگے آپ کو بتایا کہ انفیکشن فیکٹر کے ان کون سے من قوز ہیں وائرس اس نے کچھ وائرس لکھے ہیں لیکن وائرس اور بھی ہو سکتے ہیں یہ کچھ وائرس لکھیں وائرس اور بھی ہو سکتے ہیں مثلا ہ ای آر وائرس ہے ای بی وائرس ہے پی وی بی وائرس ہے سائٹو مگیلی وائرس ہے اور ای وائرس ہے ایرس کا جو وائرس ہے اب وائرس جو ہے اپی ٹیٹرز سی کا بھی ہو سکتے اپی ٹیٹرز بھی ہو پی ٹیٹرز میں دیکھا ہے بی مہ روائرس ہو سکتے ہیں اب بیکٹیریا بیکٹیریا جو ہے وہ بہت کامن لی سپیشلی لوپس میں ایس لی میں جو بیکٹیریا بہت کامن آیا ہے وہ ٹی بی اور میں آپ کو کئی زمانوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کئی زمانوں سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ٹی بی جو ہے وہ بہت ساری بیماریوں کی بجائے ٹی بی آپ کی یون سسٹم کو ڈسٹرائ کر دیتی ہے ٹی بی اور ٹی بی کا ٹریٹمنٹ جو ٹی بی کی دوئی ہیں وہ بھی بہت زیادہ افیکٹیو ہیں اور ہم نے ٹی بی کلوسیز کے لیے تو میں نے بہت کام کی ہے بہت بی تاشا کام کی ہے اور اس پہ ہم نے بی ڈی ٹی ٹی لیکچرز بھی کی ہے میرے ساتھ کیا اور ایچ پیلوری کا بھی جو جو کی نام ہے اس کا جو نسوڈز ہے اس کو بھی پاکستان میں یا ویسے تو یہ بن گیا تھا لیکن اس کو ہم نے انٹریڈیوز کروایا آج سے پانچ سال پہلے اور اس سے بے شماع لوگوں نے بہت اچھے یہ اس ٹومک کا کینسر بھی پیدا کرتا ہے اور یہ آٹومین ڈیزیز بھی پیدا کر سکتا ہے جس بندے کو ایچ پیلوری پوزیٹیو ہے اس کا آپ اگر اس کا نسوڈ اس کو یوز کرتے ہیں تو وہ نہ صرف اس کا ایچ پیلوری ٹھیک ہوگا بلکہ اس کے اندر کوئی آٹومین ڈیزیز ہے اس کو بھی ٹھیک کر گا پیرا سائٹ اچھا یہ جو پیرا سائٹ جو چیز ہے نا یہ بھی پیرا سائٹ کیا ہے کہ وہ کوئی باہر سے چیز آ کے آپ کے جسم کو کھانا شروع کر دے آپ کا جسم اس کا خوراغ جیسے میں جیسے میں نے پیچھے ہمارا اپنا بیسے ہمارا ویکلی بھی ایک پروگرام چال رہتا ہے اس میں بھی میں ایک میڈیسن آگی تھی سٹیفیس اگریہ تو اس پہ میں نے کچھ بولا ہے کوئی بھی بیرونی چیز آپ کے جسم پہ آکے آپ کے جسم کو کھانا شروع کر دے جو آپ کے اندر مسائل پیرا سائیڈ کیا ہوتے ہیں کہ اس نے لکھا ہے ایل میل ڈیزیز کیا ہے ایل میل ڈیزیز کیا جو پیٹ کے کیڑوں کی ویجی سے ہوتی ہے پیٹ کے کیڑے یہ بھی پیرا سائیٹ ہیں ہمارے پاس سب سے زیادہ اچھی بیڈیسن ہے پیرا سائیٹ کی تو جیسے ایک تھا اوسیز انٹی پیرا سائیٹ ملی انٹی پیرا سائیٹ آپ کی ٹیوبر کلونیوم انٹی پیرا سائیٹ آپ کی سکرینم انٹی پیرا سائیٹ آپ کی سلفر انٹی پیرا سائیٹ آپ کی سپائی جیلیا انٹی پیرا سائیٹ آپ کی سائینا انٹی پیرا سائیٹ آپ کی چلون پیرا انٹی پیرا سائٹ ہے تو آپ کے پاس کل کے لیے کارڈ انٹی پیرا سائٹ ہے آپ کے پاس آپ نے کبھی یہ سوچا ہوگا کہ پیٹ کے کیلے بھی لپس پیدا کر سکتے ہیں یسی تینٹریشنل سٹیڈی ہم نے بشمار ہم نے بیش مار خیل کے کیلے جو سائنا سے کئے ہم نے بشمار انیمیا کے کیلے سائنا سے ہم نے بچوں کو چھوٹے بچے آٹ وین پر سوری جو بچے ہوتے ہیں آئی پڑ اکٹر بچے ہم نے سائنا سے ٹھیک کیے ہم نے جو اوٹسٹک بچے سائنہ سے ٹھیک یہ بھئی آپ کے گریپ ہونے چاہیے نا اب اس کا پیشن جب آپ کے پاس آتا ہے بچہ بھی آتا ہے تو کیا ہوگا اس کی سکن بڑی لین ہوگی بلکل کمزور سی سکن ہوگی پیلا سا ہوگا آنکھوں کے نیچے سرکل نظر آئے گا ماں سے آپ پوچھیں گے تو کیا دان تیٹ گرینڈ کرتا ہے کہتی ہے ہاں جی کرتا ہے نوز تنگرنگ کرتا ہے رات کو سوتے ہوئے یا ویسے آپ نے ایچنگ اینل ایچنگ اس کو ہوتی ہے یا بہت زیادہ کھاتا ہے تو تین چیزوں سے سائنہ تو بے تاشا پچوں میں ملتی ہے آپ سائنہ دیں اس کی ایچ پی بھی ٹھیک ہو جائے گا اس کی سارا اگر اس کو آٹا میرہ تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اب سپائی جیلیا بہت اچھے کیڑے نکالتی ہے ٹیوکرومیرم بہت اچھا کیڑے نکالتی ہے ٹیوپرکلونیم بہت اچھے کیڑے نکالتی ہے سرفر بہت اچھے کیڑے نکالتی ہے کوئی بھی دوائی کیڑے نہیں نکالتی تو آکسیکرینم دے کے دوائیاں دے سکتے ہیں آپ کے پاس بڑی اچھی اچھی لسٹ ہے آپ کو پاس سبر ڈیلا ہے کیڑے نکالتی ہے آپ کے سبر ڈیلا کی طرف آپ کا کبھی دیانی نہیں ہے بورک نے دوسری لائے میں لکھا ہے آپ اگر آپ ریپٹری کھول کے دیں تو ورمز کا ایک بڑا ڈیٹیل اتنا بڑا چپٹر پڑا ہوئے بھئی تو آپ علاج اس مرض کا کرنے جا رہے ہیں جو دنیا میں جس کا علاج ہی نہیں ہے تو آپ کا ایک سوال جو ہے وہ اس کی زندگی بندے کی بدل سکتا ہے کہیں ڈرگز ابیوز ہیں کہیں سن اکسپوزر ہیں پیٹ میں کیلے ہیں پیرا سائٹس ہیں بکٹریل وائرل انفیکشنز ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جان لینا بھی کوئی بڑی کمال کی بات نہیں ہے یہ جان لینا بھی بڑی کمال کی بات نہیں ہے لوگوں نے اس کو جانا ہوا ہے اس کا علاج کرنا بڑا کمال ہے اور سب سے بڑا ایک جو ہے آپ کو اومیپیتی میں ہے کہ ان سارے کاؤزیٹک فیکٹر کا آپ کے پاس علاج ہے پیرا سائٹس ایک پیرا سائٹ دیکھیں نا پیٹ کے اندر کتنے پیرا سائٹس ہیں اور کتنی دوائیوں ہیں آپ کے پاس فلیکس ماس ہے یوز کرتے ہیں لوگ سینٹو نائنز یوز کرتے ہیں لوگ لیکن ہم تو دو دوائیاں کسر سے بہت کسر سے وہی بڑی مزی کیا ہے سائنا اور ٹوکرم میرے پاس بیز ٹوبر کے ساتھ ٹوبر لگائیں اور سائنا اور ٹوکرم دیتے ہیں کوئی فس جائے تو ساتھ سکری میں آگا ہے یہ دوائی ایٹی ڈھائنٹی پرسنٹ کیسز فارہ کر دیتی ہیں ٹاپ پیس آنا ہے اور ٹوکرم میروں بھی اس کے بعد کو اس کا نمبر آتا ہے اس کے بعد دیکھیں جو پیرا سائٹس میں آپ کے پاس ٹاکسو پلازما ہے یہ بھی پیرا سائٹ ہے پلازموڈیوم ہے پلازموڈیوم کیا یہ مریریہ کا پیرا سائٹ ہے آپ کے پاس کتنا مریریہ کا پیرا سائٹ بھی ٹھیک کر سکتے ہیں آپ کے پاس ٹیوبر ہے آپ کے پاس مریریہ آف ہے آپ کے پاس چائنا ہے آپ کے پاس لیٹرم ہے آپ کے پاس چائنا انسلپ ہے لشمینیا لشمینیا بھی پیرا سائٹ ہے اور آپ انٹی پیرا سائٹ سے لشمینیا کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں یہ سپیشلی درسارات کے علاقے میں کافی ہے یہ لشمینیا تو آپ کے پاس پیرا سائٹ کا کنسپٹ ہے آپ کے پاس اگر پیرا سائٹ کو آپ سمجھیں دیں پھر اموشنی پیرا سائٹ ایک ملازم ہے تو اس کا جو باس ہے وہ بھی اس کے لیے پیرا سائٹ ہے اس کے سائے کے تلے اس سے ڈرتا ہے ایک ساس کے نیچے بہو ہے بہو کے اوپر ساس بھی پیرا سائٹ ہے ملے کا بدماج بھی آپ پہ پیرا سائٹ ہے اور آپ کے بچے بھی بعض دفعہ آپ پہ پیرا سائٹ کے جو بھی آپ کماتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں تو پیرا سائٹ بھی فیزیکلی ایڈ اموشنلی بھی پیرا سائٹ پیرا سائٹ کا مطلب یہ ہے نا کہ جو آپ کی جان کو کھا رہا ہو جو آپ کی جان کو کھا رہا ہو اموشنلی کھا رہا ہے جبorney فیزیکلی کھا رہا ہے کیڑے تو فیزیکلی ہیں لشمینیا فیزیکلی ہیں لیکن اموشنلی پیرا سائٹ بھی ہام ملکë اکمرانت آپ کا ڈرگ مافیا بھی پیرا سائٹ ہے کروول رولر بھی پیرا سائٹ تو پکہ ہم کا خون چوستے ہیں اب ضرورز نہیں کیڑے آپ کا خون چوستے ہیں تو یہ تو یہ بھی آپ کا خون چوستے ہیں ملے کا بدماج بھی آپ پیسے لے کے نکلتے ہیں تو آپ سے لے لیتا ہے چاہم کو بھی پیراسائیٹ ہے اس کے لیے دیکھیں اموشنل پیراسائیٹ کے لیے ہمیں جیسے سٹیفی سے گیریہ دیں تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو ہم اگر پیراسائیٹ کا علاج کرنا جانتے ہیں اس کا نظر ہے ہم آٹومین بھی ٹھیک کر سکتے ہیں ہم اس کا انیمیا بھی ٹھیک کر سکتے ہیں ہم اس کی اموشنل سپریشن کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں جو مست نو کہ کون کون سے پیراسائیٹ ہیں جو اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا بڑا رول ہے پیراسائیٹ کا اور میں پچھلے پچیس تین سال سے میری گردان ہے کہ یار فوکس کریں وائرس پہ فوکس کریں بکٹیریا پہ فوکس کریں پیراسائیٹ پہ فوکس کریں فنگس پہ بھی فوکس کریں فنگس جب آپ کو فنگل ڈیزیز بھی بے شمار جو ہے آٹومین ڈیزیز پیدا کرتے ہیں تو فوکس کریں سنجھیں بہترین طبیب کون ہے بہترین ڈاکٹر کون ہے جس کی سوسائیٹی کی نصف پہ ہاتھ ہو اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس وقت دنیا کو کیا کیا چیلنجز ہیں اس وقت دنیا کی ٹپ کو کیا چیلنجز ہیں میرا آربن ایریہ کا بچہ جو ہے وہ زیادہ تر نقص و میکہ کا مریض ہے وہ زیادہ تر سیکچول ٹرسمیٹڈ ڈیزیزز کا مریض ہے اور وہ زیادہ تر اموشنل سپریشن کا مریض ہے تو میری اگر اس کے نظر نہیں ہے تو میں اس کا علاج کیا کروں گا اس زمانے میں آپ کی اگر نصف پہ آتھ ہونا چاہیے آج سے دو سو سال پہلے آج سے چار سو سال پہلے مسائل کچھ اور تھے آج مسائل کو چھوڑے آنے والا جو زمانہ ہے اس کے مسائل کو چھوڑے آنے والے زمانے میں بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ سارے چیلنجز ہوں گے برگ ابیوز کا چیلنج آپ کے سامنے ہوگا انفیکشنی ڈیزیزز کا چیلنج آپ کے ساتھ میں ہوگا آپ کے پاس سے انورمنٹل چیلنجز بہت بڑا آنجدہ ہوگا کہ ہماری بے شمار جو سکن کی ڈیزیزز ہیں جو آٹو میون ڈیزیزز ہیں سکن کی موس کاملی جو ہے وہ میری یہ ریسرچ ہے ہزاروں بریزوں پہ کہ ہم نے اس کو پیٹرولیوم کو پکڑا ہے ہم اس کے اندر رہ رہے ہیں اور اس کے اندر ہی سورائسز بنا رہا ہے وہ وہی جو ہے آپ کا ایکزیما بنا رہا ہے وہ وہی آٹو میون ڈیزیزز بھی پیدا کر رہا ہے ایک یہ بھی بڑا فیکٹر انورمنٹل فیکٹر تو ہم نے ہم نے تو بڑی بڑی نظر رکھی اور اور یہ خدا کا کرم ہے کہ ہم نے اس زمانے میں وہ وہ مسائل پکڑے ہوئے ہیں جو کسی کے دھیان بھی نہیں اس طرف جاتا ہے اور یہ میری بڑی سٹیڈی ہے پیٹرولیوم بے ہم سورائسز ہم پیٹرولیوم سے ٹھیک کرتے ہیں اور بہت اچھی ٹھیک کرتے ہیں اب اس لیے وہ دنیا میں اس پہ ساری جو مارڈن جو سوسائٹیز ہیں وہ اس پیٹرول کو ختم کر رہے ہیں کہ اس لیے چکر میں ہے کہ یہ بے شمار مسائل کام کر رہا ہے یہ آپ کی اوزون کو یہ کام کر رہا ہے اوزون کی لیر کو اڑا رہا ہے تو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرک پہ گاریاں کو لے کے آئیں پیٹرول پہ اسے اٹھائیں جس کی جو پولوشن کا بہت بڑی بجائی ہے ٹھیک ہو گیا جی؟ ایسے لی سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ ہم؟ اصل میں میں ساتھ ساتھ دعائیوں کی بھی میں نے لسٹ ایک رکھی ہوئی آگے لیکن دعائیوں میں یہاں ساتھ ساتھ بھی بولی جالوں کہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی کہ میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہوں تو جب ہم سسٹیمک لپس کا علاج کرنا جائیں تو ہمیں انوائرمنٹل خیار رکھنا چاہیے ہمیں انفیکشنز کا خیار رکھنا چاہیے جس میں وائرل بیکٹیریا اور ویکسینیشن کا بڑا رول ہے میں اکثر ذکر کرتا ہوں ویکسینیشن کا بھی بڑا رول ہے کہ آپ کا ہمین سسٹم کسی بیکٹیریا کے خلاف خود جب ویکسین دیتے ہیں تو بیش مارد بیماریاں جو ہے ویکسین تو ویکسین کو انٹیڈوٹ کرنا کرنے کے لیے بھی یومیپیتھے کے پاس بڑا ہے آگے چلتے ہیں جسے ویکسین کی دیش مارد ہوئی ہیں بھجا ٹاپ پہ ہے ویکسینیشن ٹاپ پہ ہے آپ کی سلیشیا ہے آپ کی ایم ایم آر ہے آپ کی میں ایک اور پیسے سٹیڈی کر رہا تھا لیڈم انٹی ویکسینیشن ہے لیڈم لیڈم آپ کو کہیں گے کیسا انٹی ویکسینیشن ہے دیکھیں لیڈم بھی وہی رول پروے کرتا ہے جو ویکسین چاکٹی کا کرتا ہے جب انفیکٹیڈ کوئی نوکدار چیز آپ کو لگتی ہے تو وہ پائزنگ جو اٹیکنس ہوتا ہے جو پائزنگ انفیکٹ ہوتا ہے وہ لیڈم اس کو ٹھیک کرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ویکسین آپ کے لیے سوٹیبل نہیں تھی وہ انجیکٹ کی گئی اس انجیکٹن کے لیڈم سمجھائی ایک اور دوائی کہ وہ لیڈم کا رول کہاں پہ ہے کہ وہ میک وہ نوکدار چیز جو آپ کو چوبی اور وہ انفیکٹیڈ تھی اس نے ٹیٹنس بنا دیا اس نے کوئی پہن کھڑا کر دیا تو وہ ویکسین جس نے آپ کی باڈی کے اندر مسائل پیدا کیے تو that is the ڈیڈم ٹھیک ہے آگے چلیں جی اگنی سکرین آ رہے ایک اور بڑا قوز ہے قوز یہ ہے کہ ایک پروسس ہے وہ اٹرا والدل ریس کا تمہیں ہے سموکنگ بھی ایک قوز سہتا ہے ڈرگز ان ادر جنیٹک انوارمنٹل انسلٹ ہے سموکنگ بھی ایک قوز ہے اور سموکنگ کی قوز کو سموکنگ ایک ایسا قوز ہے جو لوپس بھی پیدا کر سکتی ہے سموکنگ ایک ایسا قوز ہے جو آپ کو کینسل بھی پیدا کر سکتی ہے وہ کینسل کرتی ہے اور میں نے بے تاشا جو ماؤت کینسل کے لوگ جو ہیں وہ ہم نے ٹوبیکم سے ٹھیک ہی ہے لہذا سموکنگ بھی قوز ہے ڈرگز بھی ادر جنیٹک انوارمنٹل انسلٹس بھی ہیں ایک پروسس ہے جس کو ہپیپٹوسس پروسس کہتے ہیں ہپیپٹوسس پروسس کیا ہے ہپیپٹوسس پروسس یہ ہے کہ جب آپ کا ایک ایک ہمارے سسٹم کے اندر موجود ہے کہ جب آپ کی سل کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ ڈیتھ جو ہے سل کی اس کو ریموو کرنے کا ایک پروسس ہے کہ سل ڈیتھ ہوئی پھر وہاں سے شفٹ ہو گیا ڈیتھ ہوئی پھر وہاں سے جس کو کہتے ہیں اپیپٹوسس اپیپٹوسس کا جو ہوتا ہے کہ جب وہ پروسس صحیح ریگولیٹری نہیں ہوگا وہ پروسس جو ہے وہ اس کو کلین نہیں کرے گا اور نئے سل کو جگہ نہیں ہوا تو وہ کیا ہوگا وہ ڈیپازٹ ہوتا جائے گا جب ڈیپازٹ ہوتا جائے گا تو ہمارے جو نیون سسٹم ہیں وہ کہے گا کہ یہ کوئی فاران بارڈی پڑھی ہے تو اس پہ اٹریک کریں جب اس پہ اٹریک کرے گا تو اس کو مارے کا ساتھ ایلڈی سل کو مارے گا یہ جو یہ ایک ہماری نئی دوائی پروو ہو کے آئی ہے اس کو کہتے ہیں کارسینوسن سٹوما کارسینوسن سٹوما یہ ہے کہ وہ یہ سل کو ڈیپازٹ کرتا ہے اس کو کارسینوسن سٹوما کہتا ہے یہ بیسیکلی فنگل کی وجہ سے بھی یہ ڈیپازٹ ہوتا ہے فنگل انفیکشن کی وجہ سے کہ سل کیوں ہے وہ شفٹ نہیں ہو رہا گریبیار میں اور نئے سل کو جگہ نہیں دے رہا اور وہاں سل اس کو سٹوما کینسر کہتے ہیں یہ پرابلم اگر بھی ہوتا ہے تو پھر بھی سلی ہو سکتی ہے پھر وہ کہتا ہے کہ آٹو انٹی باڈی سپیسک فار در ریڈ سل کے خلاف انٹی باڈی بن جاتی ہے تو پھر جو ہے یہ سارا پروسس جو ہمارا یہ ہے یہ خراب ہو جائے گا لہٰذا اس سے بھی اب اتنا کنکلول کر کے ذہن میں رکھیں کہ ہمارے جو ایک جنیٹک یہ ایشو ہے کہ ہمارا یہ اپپٹوسس پروسس جو ہے ہمارے ایک سل کے دیت کے بعد دو اصل نیا آتا ہے اور وہ وہاں سے دیماری ہوتا ہے یہ کنٹیویس باڈی کے اندر پروسس ہے اور یہ پروسس جب ڈی رینج ہو جائے گا تو وہاں ڈی پازٹ ہو جائے گا وہ مسٹیکن لی یہ کہے گا کہ آپ کے گھر کے بار کوئی بندہ کھڑا ہے آپ کہیں گے یہ بندہ کیوں کھڑا ہے مارو اس کو ہٹ نہیں لیا تو مسٹیکن لی اٹریک کرے گا تو پھر کیا کرے گا ہو سکتا ہے وہ کسی اور بندے کو بھی مار دیں تو یہ بھی یہ causes یہ pathogenesis ہے اس pathogenesis کیا ہوتا ہے کہ بیماری کیسے generate ہوتی ہے کیسے generate ہوتی ہے بیماری کیسے بیماری پیدا ہوتی ہے یہ وجوہات ہیں بیماری پیدا ہونے کے اس کو کہتے ہیں pathogenesis pathogenesis کہ بیماری کیسے پیدا ہوگی بیماری smoking سے پیدا ہو سکتی ہے بیماری drug abuse کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے بیماری جو ہے وہ آپ کا اس process کے وجہ سے ہو سکتی ہے بیماری parasite کی وجہ سے ہوتا ہے جب میں نے کہا کہ پیٹ کے کیڑے ہیں اور پیٹ کے کیڑے جو ہیں parasite ہیں کہتے ہیں یار parasite ہے تو اس کو lupus بھی ہو سکتے ہیں تو love similar یہ ہے the love similar یہ ہے کہ بیماری کیا ہے آپ یہ سمجھنا نہیں چاہ رہے کہ بیماری کیا ہے اور اس کے آپ یہ سمجھنا نہیں چاہ رہے کہ بیماری کیا ہے آپ ایک قانون کا آپ کا basic قانون کا ایک حصہ ہی آپ نہیں سمجھا سمجھیں گے تو علاج کریں گے یہ بندہ بوکھا ہے وہ بوکھا کیوں ہے وہ لٹ جاتا ہے وہ کام نہیں کرتا کیوں بوکھا ہے بھئی جب اس کو آپ اس کو یہ نہیں سمجھ پائیں گے یہ اس کی purity کی وجہ کیا ہے تو آپ کو اس کا پھر اس کی غربت کیسے پیسے دیتے رہیں گے تو وہ اس سے کوئی اور لے کے جاتا رہے گا جب پیسے آپ اس کو دیتے رہیں تو جوہا کھیل گیا آ جاتا ہوگا تو اس کی غربت تو کبھی کتم نہیں ہوگا کاؤس آگے چلتے ہیں جی تو پیتو جنسیس کو آپ نے سمجھ دیا اگلی سلائیڈ لائن نہیں ایک سپر رکھو 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 پیتو جنسیس پھر ایک دفعہ وہ کہہ رہا کہ جینس جینس فرس پیتو جنسیس کیا ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ کمزور جین کے لے کے پیدا ہوتے ہیں جنیٹک رسولر سے جس کے والد کو ٹی بی تھی جس کے والد کو کینسر تھا جس کے والد کو شگر تھی جس کے والد کو کوئی سوریسز تھی جس کے والد کو لوپس تھی وہ دیفنس میکنزم ویک لے کے پیدا ہوا اس کے اندر جین کے اندر قرابی ہوئی اور یہ بڑی ایک لمبی سٹڈی ہے جو آپ کی جنیٹک سٹڈی ہے جس کو ہم آٹوسومل ریسسیف جین کہتے ہیں آٹوسومل ریسسیف جین جس کو کزن بیریج کےتے ہیں جو بچوں میں جنیٹک ڈس آرڈل آتے ہیں کہ ایک ہی جین سپیسفک جین ماں کا بھی اور باپ کا بھی وہی جین اگر خراب ہوتا ہے جس کو آٹوسومل ریسسیف جین کہتے ہیں تو ایک جین اور خراب ہوتا ہے جس کو جنیٹک ڈس آرڈل میں آتا ہے آٹوسومل ڈومین اٹنگ جین کہ کوئی ایک جین کسی بھی پیرنٹس کا اگر ڈومینیٹنگ ہوگا تو اس کے اندر بھی کوئی بیماری ہو جاتی ہے پھر آپ کے اندر سیکس جو کروموسومل جین ہیں ان کی بیشمار بیماری ہیں تو جنیٹک سٹیڈی بھی کیوں ہوتی ہے جو ہم نے ہمارے پاس چونکہ جنیٹک سٹیڈی ہم نے بہت زیادہ اس پہ ہمارا اس سے سار واسطہ رہا ہے کہ میرے پاس اس وقت بھی سولہ سترہ زار محضور بچہ ہے جو سارے جنیٹک سٹیڈر ہمارے پاس کینسل جو ہے وہ سارا جنیٹک سٹیڈر ہے تو جنیٹک سٹیڈر کو ٹھیک کرنے کی آپ کی جو ڈیابیٹیز ہے یہ بھی ایک بہت بڑا جنیٹک سٹیڈر ہے کہ فیملی سٹیڈی کی ویسے بھی تو بے شمار ڈیزیزی جو ہیں وہ جنیٹک سٹیڈر ہیں ہم اس کو اس کو یہ کہتے ہیں کہ پری نیٹر کاؤزز میں اس شمار کرتے ہیں جو قوزز ہیں کسی بھی بنربلٹی کی وہ پری نیٹر کاؤزز ہیں وہ نیٹر کاؤزز ہیں اور پوسٹ نیزل کاؤزز ہیں تو ہمیں کسی بھی چیز کا علاج کرنے کی سے پہلے ہمیں پری نیٹر کاؤزز پہ بھی جانا ہے ہمیں پری نیٹر کاؤزز پہ بھی جانا ہے کہ پیداس کے جو کیا ہوا ہمیں پوسٹ نیٹر کاؤزز پہ بھی جانا ہے کہ پیداش کے بعد کیا ہوا تو تب آپ دنیا کے جو چیلنجز والی ڈیزیزز ہیں آپ ان کو ٹھیک کرنے کی اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ یہ جو اومیو پیتھی ہے یہ جس ڈگر پہ ہم چلے ہیں جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں کہ ہم ہم بیٹیریا کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم وائرس کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم پیراسائٹ آپ دیکھ رہے ہیں پیٹ کے کیلے پیراسائٹ یار آپ اس کو شاید کوئی گاس بھی نہ ڈالتا ہوگا کہ یہ بھی کوئی بسلا ہو سکتا ہے اور پیراسائٹ کیا کرتا ہے جو جس میں بے شمار پیراسائٹ کا میں نے ذکر کیا کہ اس میں ملیلیا کا بھی پیراسائٹ ہو سکتا ہے وہ اس میں ٹاکسو پلازما کا بھی پیراسائٹ ہو سکتا ہے اس میں لچمینیا کا بھی پیراسائٹ ہو سکتا ہے اس میں پیٹ کے کیلوں کا بھی پیراسائٹ ہو سکتا ہے اس میں آپ کا ہموشنل پیراسائٹ بھی ہو سکتا ہے وہ ایسے لی پیدا کرتا ہے ایک بیماری آپ جاندے لیکن پیراسائٹ بے شمار بیماریاں کرنا کر سکتا ہے تو یہ جو ایج ہے جس ایج پہ ہم کام کریں جس راستے بھی ہم کام کریں یہ مستقبل ہے دنیا میں تدکی سائنس کا کہ وہ کوزیٹر فیکٹر جو دنیا میں اگزیسٹ کرتے ہیں اور پھر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ وی آف ٹریٹمنٹ جو ہے وہ میڈیسنز کا جو ہمیں پیتھے کے ہے جب یہ یوں ملے گا تو دنیا میں ریولیشن آئے گا ایک ادھر ایک ادھر کبھی ریولیشن نہیں آسکتا یہ جائنٹ ہوگا اور جائنٹ کتنا خوبصورتی سے وہ کہا گیا تھا ہانیمن کے یار یہ جس کو ملاو لاف سیمیلر کو ملاو کاؤز بیماری اور دوا دونوں جب آپس میں میچ کریں گی تو دنیا میں ریولیشن ٹیپ کی دنیا میں تب ہی آئے گا کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ وٹیز آٹومیون ڈیز وٹیز دی ایس ایلی ہمیں کتنے فیکٹر ایس ایلی کے آپ کو گنوار ہوں کہ انوارمنٹل فیکٹر ہے جنیٹک فیکٹر ہے وائرل فیکٹر ہے ڈکٹیریل فیکٹر ہے پیراسائی فیکٹر ہے آپ کا جو ہے ڈرگز ایبیوز فیکٹر ہے انوارمنٹل فیکٹر ہے تو بے شمار ایسے فیکٹر ہیں جس پہ آپ پہلے تو اس کو فیکٹرز کو تو سٹیڈی کریں جب آپ اس فیکٹرز کو سٹیڈی کریں گے تو پھر آپ دوایوں دیکھیں نا آپ ایک دوای میں پڑھ رہا تھا اور اکثر میں یوز بھی کرتا ہوں اس کو اور جیسے آئیڈرو کوٹائل ہے تو آئیڈرو کوٹائل کی سمری کے اندر اس نے لکھا ہوا ہے لپس اب آپ کو پتہ نہیں لپس ہوتی کہ ابراہ آپ نے آئیڈرو کوٹائل کو یوز کیسے کرنا ہے بھئی میں کہتا ہوں کہ میں پچھلے کئی سالوں سے یہ کہہ رہا ہوں بیس پچیس سال سے کہ ایسے لی کی بیسک کال میں ٹیبر کلوسز موجود ہے اور آپ کے سامنے انٹرنیشنل سٹیڈی آ چکی ہے کہ ایسے لی کے سسٹیمک لوک افزر پیچھے میں نے آپ کو کہا کہ میں نے ایک آٹومیون کا کیس ٹھی کیا جس کو بس تھی اور میں نے بیس کیونسی بیس پہ ٹھیک کیا ایچ پیلوری کی وجہ سے ٹھیک کریا تو ایچ پیلوری تو نیشنل سٹیڈی میں آگئی کہ ایچ پیلوری جو ہے وہ ایسے لی بھی پیدا کرتی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جو فیشل جو ارپشنز ہیں ہم نے ایچ پیلوری سے بہت ٹھیک کرنا ہے دانے ایکنی کبھی بول کریں جتنے مزے کا یہ ٹھیک آ رہا ہے ایچ پیلوری اور آپ اگر ایسے لی میں اگر اس کی ایچ پیلوری ہے تو بہت ایفیکٹیو ہے تو کاز کو تو پکڑیں نا جینیٹکس کاز ہے انوارمنٹل کاز ہے اب نارول ایمیون رسپونس ہے اب ایمیون رسپونس کیا ہے ہمارا جو وائٹ بلیڈ سیل ہے وائٹ بلیڈ کے سیل کے اندر جو موس کامنلی جوز ہونے والی چیزیں ہیں وہ ٹی سیل اور بی سیل ہیں ٹی سیل جو ہے بیسے تو میکروفیجز بھی ہیں ٹی سیل جو ہے بیسکلی انفرم کرتا ہے بی سیل کو کہ اس قسم کا بندہ آگیا ہے اس قسم کی چیز ہماری بلیڈ کے اندر آگیا ہے میں تو اس کو مار رہا ہوں تو جو ہے نا اس قسم کی چیزیں بنائی بنائی پیہتا ہے ہم اس کو ذرا فوری تیار کر تو بی سیل جو ہے انٹی بلیڈ بناتا ہے اب یہ کرتا ہے کرتا کیا ہے انفرمیشن انفرمیشن میں کیا ہوگا ریش ہوگا نیفرائٹس ہوگا آرثرائٹس ہوگا لیوکوپینیا ہوگا سینس کے پرابلنوں میں کارڈی آٹیس ہوگا کروٹنگ ہوگی یہ انفرمیشن میں آئے گا سکن پہ ریش آئے گا نیفرائٹس ہوگا گردوں کے اندر انفرمیشن ہوگا آرثرائٹس کیا ہوگا جوڑوں کے درد آ جائیں گے لیوکوپینیا کیا ہوگا کہ اس کے اندر اس کی کمی ہو جائے گی بلوٹ بیرا کی ہو جائے گی سینس کے پرابلم آ جائیں گے دل کی انفرمیشن آ جائے گی کلوٹنگ فیکٹر آ کے وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے تو یہ انفرمیشن کی جہاں جہاں آپ کو یہ مسائل نظر آئیں گے آپ یہ سمجھیں کہ یہ کہیں آٹومین ڈزیز ہے پھر ایٹی میٹلی کیا ہوگا ایٹی میٹلی کیا ہوگا رینل فیری ہو جائے گردے خراب ہو جائے پیپڑے خراب ہو جائے ہارڈ گیا دماغ جو ایم ایس ہو جائے گا تو دماغ گیا ایسیلی ہوگی تو آنتیں گے کرون ڈزیز ہوگی تو آنتوں گے آٹومین امولیٹک انیمیا ہو گیا ہپیٹیٹس آٹومین ہو گیا آٹومین اے ہو گیا تو شگر آئی کتنے نظام آٹومین سے کتنے نظام فیلیر میں جائے ٹائپ اے ون ٹائپ اے ٹائپ ون جس کو شگر کہتے ہیں آٹومین گردے میرے پچھلے لیکچر لنگز کا پچھلا لیکچر ڈیٹیل کا لیکچر تو کیا کہتا ہے سارے آرگل تھیل دیر آٹومین سے ایک آپ آٹومین کو بھی سمجھ لیں تو آپ دنیا کو بیج مار سمالہ دے سکتے ہیں سٹوک ہو سکتا ہے فیبروسز ہو سکتا ہے آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں جاتو فیزالی جی ساری بنا رہے ہیں اس کو پھر تھوڑا سا بہت ٹکی ہے شاید وہ لوگ ہیں کہ بہت سکیل بنا دیا لیکچر میں ادھر آم فہم دے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں یہ سیمٹم ہے ٹاکاکاوڈیا ٹاکاکا کف ہوگی پرولین فیون ہوگا ویٹ لاس ہوگا فٹیگ ہوگی فیور ہوگا ہارتھرائیٹس ہوگا ہموشنل لیبلیٹی ہمولائٹک ڈس آرڈرز ہوں گے نیوریلٹک ڈس آرڈرز ہوں گے تو بے شمال مسائل جو ہے وہ یہ ایسا لی اوہوت یہ ایسا لی آٹومین جو تنی ہماری آٹومین ڈزیز ہیں یہ سب سے بڑی آٹومین ڈزیز ہیں جنسل اس میں کتنے کوزیٹیف فیکٹر ہم لے کے آئیں کتنے کوزیٹیف فیکٹر لے کے آگے چلیں جی اب پھر میں آجا دوں کہ مین سیمٹرم کیا ہوگی سب سے پہلی علامت کے فیشل ریش آئے گا ریڈنس ہوگی بلیو ہوگا دانے آئیں گے اور اس کے بعد کورڈ نم فنگرز ہوں گی پیل دن بلیو دن ریڈ پیل دن بلیو دن ریڈ اب رابر سنسٹیویٹی سن لائٹ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ مریض آپ کو یہ آگے کہے گا کہ میں جو ہی سن ریز کے اندر جاتا ہوں تو میری سکن پہ ریشن تو جب آپ یہ سوال کریں گے اس کو سن ریز سے کوئی چیز بڑھتی نہیں ہے تو بہت ساری چیزیں آپ کی یہاں بھی جائنٹ پین ہوگا ٹھیک ہے جی سکن کی اسمام علامات سن ریز سے بنتی ہیں اور آپ لوپس ہے یا نہیں لوپس ہے یا نہیں سن ریز سے جو بھی سکن کی علامات اگریبیٹ کرے گی سول ہے نیٹومر ہے سلفر ہے نیٹوم کارب ہے گلو نائن ہے اور جو بھی ریز کرے گی ہیلی بورس ہے تو آپ ہر طرح کا علاج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں چاہے وہ لوپس ہے چاہے وہ سن سٹوک ہے چاہے سکن کی سنسٹیوٹی ہے گینستہ سن ریز کے تو آپ کے پاس نو لاج ہے آگے چلیں پھر وہ اس کو اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو بٹر فلائی ٹیپ سکن ریش ہوگا نیمونیا ہوگا پلوری ہیمریجز ہوں گے پلوری ایمبولیزم ہوگا آہ سیکلوڈوسیز ہوگا کارڈیک انفلمیشن ہوں گی دل کے کافی سارے مسائل پیدا ہوں گے جائنٹ پین ہوگا بلڈ انجورین آئے گا انیمیا ہو جائے گا اپوٹینشن ہو جائے گی ہیور ہیڈک فٹیگ ہیئر لاس ہو جائے گا اس کے موت میں حصر دیتے ہیں آگے چلتے ہیں یہ سمپل ملجیاں کے آئے جی یہ پین اندہ مسائل پین کو یہ کہیں گے ماسٹوسیز کیا ہوتا ہے ماسٹوسیز کیا ہوتا ہے مسائل کی انفلمیشن ہوتی موس کی انفلمیشن ہوتی ٹرانسپارمائلائٹس ہوگا انفلمیشن اس میں بونز کے اندر ہاں جی ہاں جی آسٹیو پروسس ہوگا آڈھیوں کا برنا شروع شروع ہو جائے یہ ساری کتنی ڈیپ کپلیکیشن آ رہی ہے ایسے لے کی ڈیاں بھی گلنی سلنی شروع ہو جائے گی فیبرومیلجیا بھی جو ہے آپ کی بڈی کے ایکس اور پین یہ ہوتا ہے تو یہ وہ اس کی پاسیبل کاؤز اینڈ نیک بیک اینڈا ایسے لے پیشن یہ پاسیبل اس کی سنٹم ہو سکتی ہے آگے چلیں جی آگے چلیں جی اور آگے چلیں وہ کہتے ہیں نا کہ لپس common symptoms that indicate لپس flare اور flare up لپس symptom worsen increase in fatigue swelling in the legs rashes painful swelling joint ongoing fever not due to the infection کسی infection کی وجہ سے نہیں ایسے ہی ہوتا ہے تو یہ اس کی ایک symptoms ہیں آپ جسم پہ رہش آتا ہے جسم کے اندر بڈی کے اندر pain آتے ہیں fatigue feel ہوتی ہے تو sun exposure سے زیادی ہوتی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ this is the lupus آگے چلیں نا هاو دیگنص میں دیگنص لپس مدیگل اسی طویب خیش تم خیش بلاد مدید 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 آشت ایم آرائی اینڈ سیٹس کے ٹھیک ہے جی اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے انٹی بارڈل کا اور ایک این این ٹیسٹ ہوتا ہے اور وہ ہے جی آگے چلیں جی اس میں سی آر پی بھی کروا سکتے ہیں آپ کافی سے نیٹل ہیں این این بہت کامل نہیں کروایا جاتا ہے اور جو ہی اس کو انٹی ایک اور بھی ٹیسٹ آگے انٹی ڈین ای بھی ٹیسٹ آگے اس کا تو وہ بھی آپ کروا سکتے ہیں تو یہ وہ ٹیسٹ ہیں جو نارملی آپ اس کو کرا سکتے ہیں آگے چلیں جی آگے چلیں آگے چلیں امنپیتھک پہ لے آئیں اب آپ ایک ڈیٹیل انٹرنیشنل سٹیڈی بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی بیچ میں میں نے قوزیس فیکٹر کو ڈسکس کیا ساتھ ساتھ میں میڈیسن بھی ڈسکس کرتا رہا تو اب آپ کو قوزیس میں بھی انکلور کینسر کینسر کی ہسٹری یا کینسر ٹیسٹ ہسٹری لینی آپ نے انفیکشن کے بارے میں آپ نے لازمی انویسٹیگیڈ کرنا ہے کہ وہ وائرل ہے مکٹیریل ہے پھنگان ہے ٹھیک ہوگیا جی رس وائرس ہے سائکوسیس سائکوسیس جو ہے کسی بھی جسم کے اندر ہوگا you know کہ آپ کو پتا ہے what is the سائکوسیس جو امیپیتھک ڈاکٹر ہے اس کو سائکوسیس کا پتا ہے what is the سائکوسیس یہ بھی بیٹیریل انفیکشن کی کمپلیکیشن ہے سائکوسیس سیفلس بھی بیٹیریل انفیکشن کی کمپلیکیشن ہے تو یہ کمپلیکیشن جو ہے جو آپ کا هناں گونا که ia اس کی کمپکیشن ہے بropheк تیجی یا کی � بتیجکی گونا که دیش بیٹیی席 چیاررونی بилиklیشن یا بیٹی بیٹیژی بیٹیز هاگے بیٹیگسی چیارر bien رک Bene رم墸ید اłecی سال آتتكم aser بیٹیومی خوندار رهیت این بیٹینا سنڈروم اچھا ایک اور بڑا فیکٹر ہے جو کہ ہرمونل فیکٹر ہرمونل فیکٹر ہرمونل فیکٹر بہت اہم ہے ہرمونل فیکٹر اس لیے اہم ہے کہ ہمارے لوگ جو ہمارے آرمونز کا نظام ہے یہ بارڈی پہ اس کے بڑے اثرات ہیں اور اس کی بارڈی کی ساری افیکیسی بڑی ڈیپینڈنسی ہے اس پہ آرمونز پہ اور آرمونز اگر ڈی رینج ہو جاتے ہیں تو پھر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں آپ کے ایسٹروجن آپ کا ٹیسٹو سیرون آپ کا پروجسٹرون تو بہت سارے اور بھی آرمونز ہیں تو یہ آرمونل فیکٹر کو بھی بڑا عام رول ہے اس لیے میں نے اس کو آرمونل فیکٹرز کو بھی یہاں ہم نے ڈالا ہے آگے جی انورمنٹل فیکٹر کا ہم نے بڑا ذکر کہ جیسے میں نے ایک فیکٹر آرمونل فیکٹر کا دو اگر آپ فرس کے ذہن میں رکھیں کہ آپ بھی ایلٹر وائلٹ ریز دس ایز انورمنٹل کہ آپ کی اوزون کی ریئر ویک ہو رہی ہے اور ایلٹر وائلٹ ریز جو ہے وہ تیز آ رہی ہیں تو اس سے جو ہے نا ایس ایلی پیدا ہو سکتی ہے وہ ہوتی بھی ہے ایک میں نے آپ کو کہا کہ آپ کا جو پیٹرولیوم ہے پیٹرولیوم کی برن سے پیٹرولیوم کے استعمال سے سپیشلی مجھے سب سے زیادہ سانس کی بیماریاں اور مجھے سکن کی بیماریاں ملی ہیں جیسے سورائشیز ویرا اگزیما ویرا تو پیٹرولیوم کو بھی آپ بڑا اس کا انورمنٹل رول ہے اس کا انورمنٹل میں دیکھیں آپ کی ایس ایلی کے اندر ایس ایلی کی اگر آپ پڑھیں جا کے وہ میڈیسن کی لسٹ جا کے دیکھیں ہیں اگر ریپٹری کے اندر تو ایک دوائی لکھی ہے اسپسٹوس اسپسٹوس جو ہے وہ یہ جو اس کی بنتی ہیں شیٹس اسپسٹوس اور وہ شیٹس جو ہے جس کارخانے میں وہ لوگ کام کرتے ہیں اور جہاں وہ استعمال ہوتی ہے ان کو بھی ایس ایلی ہو سکتی بہت سارے کیمیکل انوائرمنٹ میں جو لوگ کام کرتے ہیں جیسے اس میں کام کرتے ہیں سیمٹ کے فیکٹری میں کام کرتے ہیں کسی کیمیکل فیکٹری میں کام کرتے ہیں یہ سارے انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جس is the انوائرمنٹل آپ کسی آفیس پینٹل جو ہے میں ایک عام پلموم میٹ کو پڑھ رہے تھے کہ جو پروسیز ہوتا ہے لنگز کے اندر کاربون ڈریک سائیڈ بلڈ سے نکلتی ہے اور آکسیجن آتی ہے وہ ایک پروسیز ہے وہ پروسیز جو ہوتا ہے اور وہ لائی کے اندر جو پروسیز ہوتا ہے وہ پروسیز جو ہے اگر لڈ اس کو روک دیتا ہے پلموم میٹ اس کو روک دیتا ہے لہٰذا جو پینٹ کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو آٹومیون ڈیزیز ہو سکتی ہے لمس کی آٹومیون ڈیزیز تو بہتحال ہم نے تو ایک آپ کو راستہ دکھانا ہے ہم نے آپ کو ایک راستہ دکھانا ہے ہم نے آپ کو یہ سمجھانا ہے ہم اور یہ اومیمپیتھیک سائنس کے اندر یہ موجود ہے کہ جتنے فیکٹرز میں ڈسکس کروں ان کا سارا ساروں کا توڑ اومیپیتھیک کسی اور سائنس کے پاس آگے چلیں اب کیمو تھرپی یہ بھی ڈرگز جی اندر جی میتھو ٹریکسیٹ ہے امونیو ڈرونز ہے یہ ساری جو ہے ڈرگز ہیں اوکپیشنل انوارمنٹ کا میں آگے ذکر کر چکا ہوں ڈسٹ ہے گیس ہے فیومز ہے ریڈیشن ہے یہ ساری انوارمنٹ ہم پہلے بھی ڈسکا آردیوپیتھیک پلمری فیبروسز ہیں ایکیونٹ انٹسیس نمونیا ہیں یہ ساری چیزیں ہم پہلے بھی کرپٹو جینک آرگنائزنگ نمونیا ہیں یہ سارے لنگز کے پرولم ہیں تو یہ سلی سے ریلیٹڈ ہے آگے چلیں جی آل ڈیجیز ہے رینل ڈیجیز ہے پیراسائٹس ہیں ٹاکسو پلازما پلازموڈیوم لیشمینیا یہ سارے آپ کے پیراسائٹس گروپ سے تعلق رہتے ہیں آگے چلیں جی اس کا میں بڑا ڈیٹیل ذکر کر چکا ہوں اب میڈیسن پہ آتے ہیں آپ کے پاس دوائیاں کون سی ہونے چاہیے جو ایس ایڈی کو ٹھیک کرنے کے صلاحیت رہتے ہیں آپ کے پاس سول ہونے چاہیے سول اس لیے ہونے چاہیے کہ یہ کیمو تھرپی کے سائٹ ایفیکس کو ختم کریں گی یہ آپ کی الٹر وائلٹ ریس کے ساتھ کو ختم کریں گی آپ کے پاس ایکس ریز ہونے چاہیے کہ بیش مال ایکس ریز ایکسپوزز ہیں اور ایکس ریز ایسا ہے آپ کے پاس میڈیسن ہے جو انٹی سائیکوٹک ہے جو انٹی سپلٹک ہے جو انٹی ٹوبرکلوسز ہے یہ انٹی سورکی ہے چار نیازم کو یہ انٹی ڈوٹ کرتی ہے ایکس ریز کارسینوسن لنگز ہے کارسینوسن سٹوما ہے سٹوما ہے کارسینوسن سٹوما تو بھی یہاں لکھیں کارسینوسن سٹوما سٹی آر او سٹوما سٹی آر او ہے سٹوما اس کا سپیلنگ ٹھیک ہے کارسینوسن میلن لومہ ہے ایلتھرکسینوم ہے میڈورینوم ہے ٹوبرکلونیوم ہے پیش مار جو ہمارے نسورڈ ہیں جو فنگل پیراسائٹس اور ان سے بنتے ہیں وہ سارے یہاں استعمال ہوتے ہیں جن کا یہاں ذکر نہیں بھی ہے وہ بھی استعمال ہوں گے جو وائرس سے نسورڈ بنتے ہیں جو بکٹیریا سے بنتے ہیں جو فنگل سے بنتے ہیں جیسے آپ کی ایسٹ ہے آپ کا آہ کینال ڈیڈا ہے یہ فنگل سے بنتا ہے آپ فنگل سے دیکھیں نا بہت صحیح آپ کی اگیریکس فنگل سے بنتی ہے دوائی ہے فنگل سے بنتی ہے تو اس لیے آپ کے پاس بیڈورینم ہونے چاہیے ٹوپکلونیم ہونے چاہیے سٹیپٹو کوکس بیسلینم ایچ پیلوری ہے جس کا ابھی میں نے ذکر کیا کہ ایک بڑا کاوز بھی ہے جو سسٹیمک لپس کا ایچ پیلوری بھی کاوز ہے آگے چلیں جی سٹیپٹو کوکس بیسلینم توجہ سلیشیا ایپس لیکسینم ملینڈینم لیڈم پال ایم ایم آر انفرنزیم اور ایچ پیپلومو وائرس اور سیننگ براڈاکار کاربولک ایسرڈ کاربو ویج کارسینوسن کارسٹیکم سسٹس کے ہیں ہائیڈوکوٹائل اب ہائیڈوکوٹائل کے اب میں نے یہاں سے اٹھا تو میں نے آگے بھی ذکر کیا ہائیڈوکوٹائل جو ہے نا اس کے اندر دیکھیں آپ کی ایک ایسی دوائی ہے جس کے اندر لپس لکھا ہے اب یہ دیکھیں کس نے لکھا ہے یہ بورک نے لکھا ہے اور بورک کا پرنٹ ہوا یہ اس کو بھی دو ڈائیسو سال ہو گئے ہیں اس وقت اس نے لپس کا ذکر کیا اور آج بھی اگر اس وقت کا اومپیس لپس کا ذکر کر رہا ہے تو آپ کو تو لپس کی یہ چیز پیچی نکال کے رکھ دینی چاہیی تھی دیکھیں اس وقت لپس آٹومیون ڈیزیز ہے تو اس وقت اس کا وہ ذکر کر رہا ہے اللہ کا بندہ اس نے تو کوئی قصر ہی نہیں چھوڑی اور سمری کے اندر لکھا ہوا ہے ہائیڈوکوٹائل کے اندر تو آج ہم اگر آج اگر ہم ایس اینلی کو سمینے میں کاثر ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے بڑے دکھ کی بات ہے ہمیں ساری آٹومیون ڈیزیزز کو سمجھا جو کام ہیں وہ کام ہوئے ہوئے ہیں لیکن اس کام کو کسی سمت میں ڈالنا ہے اس کو سمجھنے تو ہم نے تو اس کو بڑے ڈیٹیل سے غور سے چیزوں کو پڑھا ہے اسی کالی بیکرومیکوں میں ہے یہ آپ کی کالی کلور ہے آگے چلیں گے یہ ساری بڑی دوائیاں ہیں لیکوپوڈیوم اب جو بڑاک لیٹر کی دوائیاں ہیں اگر لپس کے اندر آپ پڑھیں تو آرسینک ہے لیکوپوڈیوم ہے ہائیڈوکوٹائل ہے رسٹوکس ہے یہ بڑی دوائیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے آگے چلیں گے تھاروڈینم ہے ٹوبرکلونیم ہے ٹوبرکلونیم کی کافی ساری فہمیلی ہیں ان دور ہم اس کو کنکلونڈ کرتے ہیں کہ ایسا لی سسٹیمک لپس کیا ہے یہ ایک آٹومین ڈیزیز ہے جس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا ایمیون سسٹم آپ کے اپنے ہیلدو ٹیشو پہ اٹیک کر دیتا ہے اور آٹومین ڈیزیز یہ ہے کہ یہ بڑی ملٹی آرگنز کو انوال کرتی ہے جن میں سکن ہے جن میں برین ہے جن میں لنگز ہے جن میں کیڈنی ہے جن میں ہارٹ ہے جس میں جوڑ ہیں جس میں بونز ہیں تو یہ ملٹی آرگنز کو پہلے ہم نے آٹومین ڈیزیز پڑھی تھی وہ یہ کرتی تھی کہ کسی کو لنگز پہ اٹیک ہو رہا ہے کسی کے جوڑوں پہ اٹیک ہو رہا ہے کسی کے سر پہ اٹیک ہو رہا ہے کسی کے برین پہ ہو رہا ہے کسی کی گھٹ پہ اٹیک ہو رہا ہے جو جب وہ سیلیک ہے چاہے وہ کرون ڈیزیز ہے چاہے وہ سورائسیز ہے چاہے وہ لکوڈرما ہے تو وہ ایک ایک آرگن کو وہ پکڑ رہی تھی سسٹیمک نوپس میز کے ملٹیپل آرگن اس کے اندر انوالڈ ہیں اور اس کے کوزیٹر فیکٹر بہت زیادہ پھر کھل گئے ہیں اس میں انوائیمنٹل اس میں الٹرابائلنٹ ریز اس میں ڈرگز اس میں انفیکشنز اس میں بڑی زیادہ ڈیٹیل ہے تو وہ سارے جو کوزیٹر فیکٹرز ہیں وہ اس میں پیرا سائٹ اب پیرا سائٹ ہم نے جتنی آگے پڑی جی اس میں آپ کو پیرا سائٹ کا ذکر کم تھا ہوگا کئی میں نے کیا ہوگا لیکن پیرا سائٹ کا میں نے ابھی اس میں ڈیٹیل ذکر آگیا کہ کتنی پیرا سائٹ سے پیرا سائٹ میں نمبر ون پہ اس نے یہ رکھا ہے کہ وہ پیٹ کے کیڑے کو رکھا ہے پھر اس نے ملیریا پیرا سائٹ کو رکھا ہے کاکسو پلازما کو اس نے رکھا ہے تو پیرا سائٹ اور پیرا سائٹ کی بڑی لمبی چوڑی میں نے ساری جو دوائیاں پیرا سائٹ کی ہیں وہ چیسانہ ہے وہ ٹرکروم ہے وہ چلون ہے وہ سپائی جیلیا ہے بڑی ڈیٹیل سے میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس تھی تو ہم اس نتیجے کے پہنچے ہیں کہ جتنے کوزیٹیف فیکٹرز ہیں آٹومین ڈیزیزز کی انسپیشلی اسیلی کے وہ ساروں سے ہم بڑے خوبی واقف ہو گئے ہیں اور ساروں کو ایڈریس کرنے کی ہمیپیتک صلاحیت رکھتی ہے ایڈریس مین کہ ان کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور یہ ہمارے لوگ اس کو ٹھیک کر رہے ہیں لیکن ہم دنیا کو یہ باور کرانے میں نہ کہاں رہے ہیں کہ ہم آٹومین ڈیزیز کو ٹھیک کر دیں یہ میری جو سیریز ہے یہ دنیا میں یہ بات باور کروا رہی ہے اور دنیا کو سمجھا رہی ہے ہم ہر کازیٹیف فیکٹر کو اپنی آئر میڈیسن کی ڈیٹیل کو دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ ہم آٹومین ڈیز دنیا میں ٹھیک ہو اور ٹھیک ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیپیتی کا فروغ ہو اور دنیا میں جو لوگ اس سے متاثر ہیں وہ اس سے چھٹکار آسکے ہیں ٹھیک ہے جی؟ اس کے بارے میں کوئی کوئی کوسچن ہو تو انہیں اس کے لیے آزم دیکھیں جی دنیا میں سب سے سکسیسپل جو میتھڈ ہیں وہ کوزیٹیف فیکٹر کیا ہم نے سمٹومٹالوجیوں کو سب سے آخر میں رکھا کوزیٹیف فیکٹر کیا میازمیٹک فیکٹر کیا ہے وہ کوز کیا ہے دیکھیں جتنی ڈیٹیل ہم نے ڈسکس کیا انٹرنیشنل ہی بھی جو ڈسکس کیا ہے وہ سارے کوزیز پر پھر ڈرگز کاؤز ہے نا سمٹوم تو ایسے لی ہے ڈرگ کاؤز ہے وہ ڈرگز کے اندر بیشمال چیزیں علامت کیا ہے علامت تو ایسے لی ہے بھئی ایسے لی علامت ہے ایک ڈیزیز کا نام ہے ایسے لی اس کے پیچھے کوزیٹیف فیکٹر آپ دیکھیں اس کے پیچھے دیکھیں ڈرگ لبیوز آگیا اس کے پیچھے انوائرمنٹل فیکٹر آگیا اس کے پیچھے ارمونل فیکٹر آگیا اس کے پیچھے infectious diseases آگئیں جس میں وائرل ہے جس میں بیکٹیریا ہے جسے پیراسائٹس ہیں جس پنگل ہے تو اس cognitive factor کو ایڈریس کرنا ہے یہ ہمیشہ اجاد رکھیں آپ جب بھی علامات کے گھرک دندے میں پڑھیں گے آپ کنفیوز ہوں گے تو law of cure جو دنیا میں تیسرا frozen ہے وہ کہتا ہے کہ بہترین ڈاکٹر وہ ہے جو علامات کے پیچھے بیماری بیماری کے پیچھے سبب اور پھر دعا پہ دسترس اور شفاق کے درمیان ہائل ریکاؤٹوں کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ میں نے نہیں کہا یہ انیمن نے کہا ہے تو لہٰذا کسی کے یہ جو بات ہے نا جو کہتا ہے میں علامات 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 کہاں سے create ہوں گی وہ بھئی علامات کے لیے آپ اگر مارٹے کا درخت لگائیں گے تو مارٹا اس پہ آئے گا نا اس پہ وہ تو نہیں آئے گا اکھروٹ یا save تو نہیں بل لگ سکتے ہیں آپ ریش کے جو وہ ہوگا conception ریش سے ریش نہیں کرویں گے تو اس سے ریش پیدا ہوگا نا تو علامات کے پیچھے story ہے ہر علامات کے پیچھے ایک cause ہے اب ایک پندر کوئی infertility ہے اس کے ہاں بچے نہیں پیدا ہو رہے تو بچے پیدا ہونے کی بیشمار وجوہت ہیں کیا وہ important تو نہیں ہے کہیں کیا اس کے اندر جراسیم کی کمی تو نہیں ہے کیا وہ خود ٹھیک ہے کیا اس کی بیگم بھی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو اب ایک بہنوں پاس عورت گزار چکی ہے آپ اس کو کہیں گے بچے پیدا کریں گے کہ کون بچے پیدا کریں گے causeative factor پہ جائیں گے یہ جو گورک دندہ ہے علامات ultimally ٹھیک ہے علامات ایک علامات جانتے ہیں مریض نیشنل بڑا خوبصور جملہ جانتے ہیں patient knows what is the symptomatology and doctor knows what is the pathology ٹھیک ہے نا علامات کے سردرد ہے سردرد کتنی وجوہات کی وجہ سے ہو سکتے ہیں آپ کی نیند پوری نہیں سردرد ہے آپ کو blood pressure ہے آپ کو سردرد ہے برین کے اندر tumor ہے تو سردرد ہے آپ کو نزلہ ہے تو آپ کو سردرد ہے بی پی ریز ہے تو سردرد ہے آپ کے constipation ہے تو سردرد ہے آپ کی injury ہوئی تو آپ کو سردرد ہے تو سردرد ہے بھائی میرے ایک علامت ہے کف ہے نا کف کف ٹی بی کی بھی کف ہو سکتی ہے کف کوئی viral bacterial infection کی بھی کف ہو سکتی ہے گردے فیر لنگ میں پانی پڑے تو تب بھی کف ہو سکتی ہے heart enlargement ہو تو لنگ میں پانی پڑے تو کارڈیا کف ہو سکتی ہے کف not important cause is important ٹھیک ہے جی شکریہ